اصلاح والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی کے عبیب اللہ اچھا جے کل یعنی کل کا جو درست تھا اس کے اندر ہم نے ابتدا میں جو باتیں کی تھی اس کے علاوہ جو ابتدای باتیں تھی اس کے علاوہ جو چیز تھی وہ کیا تھی ہم نے علم کی تعریفات پڑھیں علم کی تعریفات پر جو معقولی ابحاث ہیں وہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھی ہیں صرف ابتدان جو علم کی تعریفات ہیں اس سے ہم نے ایک باز کی تھی آج جو کہ ہم نے پچھلی دن تصور اور تصدیق اور یعنی علم کی اقسام پڑھیں علم کی تقسیم ہوتی ہے تصور اور تصدیق ٹھیک ہے ابھی اسی کو تھوڑا تا کنٹینیو کر کے آگے چلیں گے آپ نے تصور کی تعریف کی وہ علم جو حکم سے خالی ہو اور تصدیق کی تعریف کیا ہے وہ علم جو حکم کے ساتھ ہو صحیح ہے تو جب آپ نے یہ کہا کہ وہ علم جو حکم سے خالی ہو وہ علم جو حکم کے ساتھ ہو تو اس تعریف کے اندر ایک لفظ آیا حکم اب یہ معلوم نہیں تھا کہ حکم کسے کہتے ہیں تو کل کی کلاس میں کیا بتایا حکم کسے کہتے ہیں کزان ہے نسبت صحیح ہے یعنی نسبت کا راجے ہونا نسبت کا راجے ہونا یعنی آپ نسبت کو راجے مانے راجے تسلیم کریں اور اس کے مخالف کو یا تو مانے ہی نہیں کہ وہ ہے یا مانے تو اسے مرجو سمجھیں صحیح ہے تو یوں جو ہے وہ تصدیق شروع ہوتی ہے زن سے زن کے اندر جو نسبت ہوتی ہے نسبت کو کیا مانا جاتا ہے راجے مانا جاتا ہے اور جو مقابلہ مقابلے میں ہوتا ہے یعنی جانب مخالف ہوتی ہے اسے کیا تسلیم کیا جاتا ہے مرجو تسلیم کیا جاتا ہے اور وہ کیا بن جاتا ہے پھر وہم بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے یا جو ہے وہ جانب مخالف ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر جو نسبت آپ کو حاصل ہے وہ جزم بن جائے گی اور پھر اس کی مزید تقسیم ہوگی وہ گدشتہ درس میں ہو گئی اب آ جائیے یہاں پر کہ جب آپ تصدیق کہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں جسے زید کھڑا ہیں تو اب اتنی بات یاد رکھ لیں آپ کہ جب انشاء کی جتنی اقسام تھی وہ سب جو ہے وہ قسمیں چلی گئیں تصور میں تو جملہ دو جملے کی دو قسمیں ہی ہوتی ہیں یا تو وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے یا جملہ انشائیہ ہوتا ہے تو تصدیق کے اندر جو جملہ آئے گا تصدیق کے اندر جو سینٹنس ہوگا وہ کونسا ہوگا جملہ خبریہ صحیح ہے اسی لئے نسبت کون زیدی جملہ خبریہ اچھا منطق کے اندر جملہ خبریہ نہیں کہا جاتا بلکہ کیا کہا جاتا ہے قضیہ کیا کہا جاتا ہے یعنی قضیہ کی تعریف اور جملہ خبریہ کی تعریف ایک یہ وہ کیا تعریف ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے جس کے کہنے والے کو تو جملہ خبریہ دونوں کی تعریف ایک یہ ہے دونوں کی یہ تعریف یا جیسے یہ قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جاؤ سکے یا جس قول کو سچا یا جھوٹا کہا جاؤ سکے اسی طریقے تھے قضیہ کو بھی یہی کہتے ہیں سمجھ آ گئی تو جب یہ دونوں چیلے ایک ہو گئی تو اب قضیہ کے اجزاء کہے جائیں یہ جملہ خبریہ کے اجزاء کہے جائیں بات ایک ہی ہے بات سمجھا گئے اب قضیعے کے یا جملہ خبریہ کے اجزاء کتنے ہوتے ہیں تین نمبر ایک موضوع موضوع کہتے ہیں منطق میں اور یہاں پہ کیا کہیں گے جو آپ کے علم نو میں کیا کہتے ہیں مصنع دلے کیا کہتے ہیں اور دوسرا کیا جزئے محمول اور اس کو کیا کہتے ہیں مصنع اور تیسری چیز کیا ہے نسبت نسبت تامہ خبریہ اس کو یہاں پہ کیا کہتے ہیں اسنار ان سب کے معنی جو یہاں پہ رہے ہیں یہاں پہ رہے ہیں بات ایک ہوتی ہے اب مزید اگر آپ آگے بڑھ جائیں تو موضوع کے اندر پھر کیا آ جاتا ہے مبتدہ بھی آ جاتا ہے اور فائل بھی آ جاتا ہے مبتدہ فائل نائف فائل یہ سب مصنع دلے بن دیں اسی طرح سے انہ کا اسم کانہ کا اسم یہ بھی کیا بن دیں یہ میں اس لئے تفصیل کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ ہم عربی میں جملے کی ترقیب تو کر رہے ہوتے ہیں وہی چیز منطق میں آپ کے دوسرے الفاظ سے استعمال ہو رہی ہو یعنی آپ جس کو وہاں پہ مبتدہ بنا رہے ہو فائل بنا رہے ہو نائف فائل بنا رہے ہو تو منطق میں وہی چیز کیا بن جاتی ہے موضوع بن جاتی ہے سمجھ آ گئی؟ یعنی منطق کی جس کو موضوع کہیں گے وہ در حقیقت مصنع دلے ہوگا اسی طریقے سے معمول کیا ہوگا مصنع خبر مبتدہ کی خبر اور فائل یعنی فائل ہو یعنی فائل ہو تو اس کا فائل ہوتا ہے معروف ہو یا مجھول ہو صحیح ہے اور نسنات کو نسبت بھی کہتے ہیں منطق کے اندر منطق کے اندر اور بھی الفاظ کہے جاتے ہیں نہو کے اندر اور بھی الفاظ کہے جاتے ہیں یعنی مصنع دلے کو اور کیا کہتے ہیں مزید محکوم علی کیا کہتے ہیں اور مصنع کو محکوم بھی یہ سارے الفاظ جو آپ نہو میں پڑھتے ہیں وہ سیم یہیں یہاں پہ یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اتنی بار سمجھ آ گئی اب آپ یہ سمجھیں کہ تصدیق یا قضیہ جو ہوتا ہے قضیہ کے اندر نسبت آ گئی اس نسبت کا جب ازان ہو جائے گا تو تصدیق بن جائے گی نسبت کا ازان نہیں ہوگا تو تصدیق نہیں بنے گی کلیہ جائے یہ بات اب آپ آئیں منتی کی ترجمے پر جب آپ منتی کی ترجمہ سیکھ لیں گے تو آپ کو منتی کی ترجمہ قضیہ کا منتی کی ترجمہ آپ کو آنا چاہیے اس ترجمے کے حوائد ہیں اس ترجمے کے دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں زید کھڑا ہے اس کا منتی کی ترجمہ کیا ہے آپ تو زید ان کا آئیم ان کا سیدھا سیدھا ترجمہ کیا کر دیتے ہیں تعلیم منتی پڑھتے ہیں کوئی بھی کلاب پڑھتے ہیں زید کھڑا ہے یہ چیز یہ منتی کی ترجمہ نہیں ہے منتی کی ترجمہ ہے کھڑے ہونے کا ثبوت ہے زید کے لیے کھڑے ہونے کا ثبوت ہے زید کے لیے اور زید کھڑا نہیں ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا کھڑے ہونے کی نفی ہے زید سے یہ ترجمہ ہے منتی کی کھڑے کا ترجمہ اس انداز پہ ہوگا منتی کی اب اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ دیکھیں آپ کو بسا اوقات ترجمہ میں جب آپ اردو ترجمہ کرتے ہیں آپ کو نسبت نہیں ملے گی ترجمہ میں آپ کو موضوع مل جائے گا معمول مل جائے گا نسبت آپ کو نہیں ملے گی اس ترجمہ میں آپ کو نسبت نظر آئی گی دیکھیں یہ ہو گیا معمول آپ کا یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا موضوع موضوع اور یہ کیا ہو گیا معمول ٹھیک ہے اور یہ درمیان میں آ رہی ہے نسبت سمجھا رہی ہے آپ کو یہ نسبت موجبہ یہ نسبت یہ درمیان میں آ رہی ہے نسبت اسی لئے نسبت اس سے در حقیقت کہا ہوتی ہے موضوع معمول کے درمیان تو اس طریقے سے آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کو نسبت درمیان میں نظر آئے گی اور اس کا آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا جب آپ مادولت المامول موضوع یہ والی بات پڑھیں گے یا موجہات کی جب ہم بات پہ جائیں گے تو آپ کو یہ ترجمہ فائدہ دے گا کہ یہ ترجمہ کرنے کا اصل فائدہ وہاں پہ نظر آئے گا آپ کو سہیے تو ہمیشہ جب بھی منطقی کتابوں میں ترجمہ کیا جائے گا تو ترجمہ قضیعے کا اس انداز میں ہوگا سمجھ آگئے آپ کو جیسے ہم میں نیچے مٹا تا جا رہا ہوں جیسے ہم ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں کل لوگ انسان ان حیوان اب آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہر انسان حیوان ہے جبکہ منطقی ترجمہ کیا ہے حیوان ہونے کا ثبوت ہے انسان انسان کے ہر ہر فرد کے لئے انسان ہونے کا ثبوت ہے حیوان ہونے کا ثبوت ہے انسان کے ہر ہر فرد کے لئے اب یہاں پہ آپ دیکھو کہ اس کا ترجمہ معمول آگیا نسبت آگئی موضوع آگیا اور سور جو محصورہ کے سور ہوتے وہ آگئے سمجھ آگئے اسی طریقے سے اگر تو ترجمہ کیا ہوگا باز الحیوانی انسان تو انسان ہونے کا ثبوت حیوان کے بعض افراد کے لئے ثبوت کے ساتھ آئے کے لئے نفی ہوگی تو سے ترجمہ کیا ہوگا حجر ہونے کی نفی ہے انسان کے ہر ہر فرد سے سمجھ آرہیے حجر ہونے کی نفی ہے انسان کے ہر فرد سے اسی طریقے سے باز الحیوانی لئیسا بھی انسان ہونے انسان ہونے کی نفی ہے ہیوان کے بعض افراد سے سمجھ آیا آپ کو یہ ترجمہ جب آپ کریں گے تو آپ کو جب قضیہ کی باز پڑھیں گے جب آپ جو ہے وہ قضایہ کی باز آگے آئے گی موجبہ سالبہ پھر آئے گی مادولت المامول موضو اسی طریقے محصور شخصیہ یہ ساری باز آئیں گے تو یہ ترجمہ آپ کو وہاں پہ فائدہ دے گا اتنی باز سمجھ جائے آپ کو تو یہاں پہ جو باز سمجھ نہیں تھی وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے یہ تو سمجھ لیا اب اصل باز آپ نے دیکھا ہوگا ایک امام راضی کا مذہب آتا کو پہلے سمجھے ایک چیز تو یہ ہے کزیہ اور ایک ہے تصدیق دونوں میں فرق ہے کزیہ اور تصدیق میں ہم نے کیا کہ کزیہ کب تصدیق بنتا ہے جب نسبت کا ایران ہو جاتا ہے جب نسبت کا ایران ہو جاتا ہے تب کیا بنتا ہے تصدیق بنتا ہے اگر نسبت کا ایران نہیں ہوتا تو وہ تصدیق بھی نہیں بنتا یہ وہ باتیں جو آپ کو سمجھنے اور یاد رکھنے کی اب آئے تھوڑا اختلاق میں تھوڑی سی الگ بہت ہے جو بات میں نے بتائی وہ آپ کو کام آنی ہے اس کو یاد رکھنی ہے اور اسی کو آپ نے جاری کرنا لیکن اختلاق جب آتا ہے تو بات دوسری ہو جائے سمجھ رہی ہے اب آپ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ قضیہ کے اندر کتنے جز ہیں کس میں اختلاق ہیں اصل اختلاق کس میں ہیں اس بات میں ہے پہلا اختلاق یہ اختلاق حکماء کے مابین جو بھی بتا رہو بعض حکماء کہتے ہیں کہ قضیہ کے چار جز ہے بعض حکماء کیا کہتے ہیں اور بعض حکماء کہتے ہیں کہ قضیہ کے تین جز ہیں یہ جو ہم نے تین پڑے بعض نے کہا یہ ہی تین ہیں بس سمجھ آگئی کہ نہیں بعض کہتے ہیں کہ نہیں قضیہ کے چار جز ہیں اب وہ کیسے چار بناتے ہیں جب آپ کہتے ہیں زیدن قائمن تو یہ کہتے ہیں کہ اس قضیہ کے اندر چار جز ہیں سمجھ آگئی وہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ اس کا بنا لو وہ شرمیتہ مل کے اندر ایک لفظ آتا ہے نا انہ اور انہ جو ہے وہ مضمون جملہ آپ اس کا بنائیں مضمون جملہ مضمون جملہ آتا ہے بنانا مضمون جملہ کیسے بندہ ہے ہاں کیسے بندہ ہے کہ خبر جو ہے سیل ہے یا خبر جو بھی ہے جو مصند ہے مصند کا مزدر بنا دیں اور اس کو مصند علیہ کی طرف مضاف کر دیں قائم کا مزدر کیا بنے گا قیام اور اس کو اضافت کر دیں مصند علیہ کی طرف تو یہ کیا ہو گیا قیامو زہیدین اس کو کہتے ہیں مضمون جملہ اس کو کیا کہتے ہیں اچھا اگر جو ہے وہ یہ تو چونکہ قائمون مشتق ہے نا قائمون مشتق ہے اس میں فائل ہے مصدر سے نکلا ہوا ہے تو اس کا مصدر تو بن گیا اگر ہو کہ حازہ کمرن اب یہ تو جامید ہے تو اس کا مصدر کیسے نکلے گا اس کا مضمون جملہ کیسے بنے گا تو اس کا بنائیں گے مصدر جالی کیا بنائیں گے مصدر جالی جامید کا بنتا ہے مصدر جالی مشتقہ تو ڈائریک مصدر نکل آتا ہے جامید کا کیا بنتا ہے مصدر جالی صحیحے مزدر جالی کیسے بن دا ہے کہ آپ جامت کے آگے یا مشدد اور تا لگا دیں گولتا اب اس کو لگائیں آپ کیسے بنے گا کمریتن یہ ہو گیا اس کا مزدر جالی اس کا مطلب ہوگا چان ہونا اور پھر اس کو مضافلے بنا دیں حاضہ کو تو کیا ہو گیا کمریتو حاضہ جب خبر جامع دو تو مضمون جملہ ایسے بنے گا اور خبر مشتق ہو یا فیل ہو تو مضمون جملہ ڈائریک مزدر نکال کے بنا لیں گے سمجھ آئی مضمون جملہ نکالنے کا طریقہ آیا مضمون جملہ کیسے نکلتا ہے کہ خبر کا مزدر بنا دو یا تو مزدر ہو تو لیا اس کا مزدر نہ ہو تو مزدر جالی بنا دو اور پھر اس خبر کو مضاف کر دو کس کی طرف یعنی جو مزدر نکالا اس کو مضاف کر دو مقتدام مستدلے کی طرف یہ ہو گیا مضمون جملہ اب بتاؤ اس کے اندر نسبت ہے یا نہیں میں نے پہلے بتائی آپ کو کل کے سبق میں کہ اس کے درمیان ایک نسبت ہے اس میں نسبت ہے یا نہیں ہے کونسی ہے نسبت تقیدیا اس کے درمیان کیا ہو گئی نسبت سمجھ آرہی آپ کو اب بھی کہتے ہیں کہ یہ یعنیوں کے قضیے کے چار جز ہیں قضیے کے ایک اس میں یہ نسبت تقیدی آئے نکلا چوتھا جز قضیے کے اندر کتنے جز اس کو نکالنا کیونکہ جب بھی قضیہ پڑا جاتا ہے تو تین ہی جز سمجھ جاتے ہیں چوتھا جز سمجھا تو یہ ایک اختلاف ہے کہ بعض حکمہ کہتے ہیں کہ قضیے کے کتنے جزیں تین ہیں اور متقدمین جو ہیں متقدمین کہتے ہیں تین ہیں اور متاخرین کہتے ہیں کہ کتنے ہیں چار تامہ خبریاں صحیح ہے اسی نسبت تقیدیا کو نسبت بینا بینا بھی کہتے ہیں اسی نسبت تقیدیا ہو جا کہتے ہیں نسبت بینا بینا اسی لئے وہ مرکات آپ پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا الجن ہوتی ہے یہاں پہ تو یہ اصل میں یہ ایک نسبت ہے صحیح اب اتنی بات آپ کو ذہن میں آگئی کیا نہیں آئی یہ تو ہو گیا ایک اختلاف یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا اصل میں کہتے ہیں دیکھو یہ بنا قیام و زیدن اب نسبت تامہ خبریاں واقعون آگئے ہیں قیام و زیدن واقعون یہ اس طریقے سے دونوں نسبتیں یہ لیا ہے کہتے ہیں کہ یہ اب ہم کہتے ہیں نا واقعون یا لئیسا بھی واقعین یہ ہوتی ہے نسبت تامہ خبریاں صحیح اور جب آپ یہ کہتے ہو اس کو ہٹا کے تو پھر یہ ہوتی ہے قیام و زیدن نسبت تقیدیا سمجھا رہی ہے یہ ایک عجیب سی باس ہے بینے صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ جب یہ باس آئے کہ قضیعے کے چار جوزیں یا تین جوزیں تو اس کو اب یاد کرینا کہ یہ اصل یہ باس ہے بس میں نے اس لئے آپ کے سامنے یہ یہ تقریر کیے تاکہ آپ کو اتنا سمجھ آجے اس اقتلاب میں الجن نہیں جب شراطعزی پڑھتے ہیں یا برقات پڑھتے ہیں تو یہ الجن آتی ہے سمجھ آگئی یا نہیں ہے مضمون جملہ جو ہوتا ہے نا مضمون جملہ جب آپ بناتے ہیں تو اس میں نسبت نکلے کیونکہ ان میں نسبت تو ہے نا گہر تامہ ہے نا تامہ خبری نہیں ہے گہر تامہ ہے نسبت تو ہے نا اس لئے یہ ایک باس ہوتی ہے یہاں پہ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اب کیلئے رو جائے گی جب مرکات دیکھیں گے تو آپ دیکھیں جی جی نہیں وہ محصول صفت کے اندر بھی نسبت تقیدیاں نکلتی ہیں بہرحال یہ ایک باس تھی جو میں نے آپ کو یہاں بتا دی اب آجائے حکمہ اور امام رازی کا اقتلاع صحیح حکمہ اور امام رازی کا اقتلاع امام رازی کہتے ہیں کہ تصدیق مرکب ہے اور حکمہ کہتے ہیں کہ تصدیق بسیط شئے ہے کیا اقتلاع ہے بولے نا تصدیق کیا ہے بسیط ہے سمجھا گئی اب وہ کیسے کہتے ہیں کہ تین جوز ہو گئے ایک ہو گیا موضوع ایک ہو گیا محمول تیسرا ہو گیا نسبت اور چوتھا ہو گیا حکم جو کہ نسبت کا اعدان ہے تو یہ کتنے ہو گئے تصدیق کے کتنے اجزاء ہو گئے آر سمجھا گئی اور حکمہ کہتے ہیں کہ تصدیق حکم کا نام ہے بس تصدیق کسیز کا نام ہے یہ حکم کب آئے گا جب یہ تین چیزیں ہوں گی تو یہ تین چیزیں کیا بن گئے ہکم کے لئے شرط بن گئی حکم یہ چار جمع ہو جائیں تو امام راضی برماتے ہیں کہ تصدیق بنے گی یہ مجموعہ ہیں ان کا صحیح یہ کیا ہے ان کا اور حکمہ کیا کہتے ہیں کہ تصدیق صرف کیا ہے حکم کا نام ہے اور حکم کب آئے گا کیونکہ حکم میں آپ کیا کہہ رہے ہیں حکم کس کا نام ہے نسبت کا اعدان تو اعدان کب ہوگا کہ نسبت ہو اور نسبت کا ہوگی جب موضوع معمول ہو تو معلوم یہ ہوا کہ حکم کے لئے یہ تین چیزیں شرط کا درجہ رکھتی ہیں اگر یہ تین چیزیں نہیں پائے جائیں گی تو حکم بھی نہیں ہوگا سمجھ آگئی حکمہ کے نظرین تصدیق صرف بسیط ایک شیئے کا نام ہے بسیط کہتے ہیں کہ جس کے ججھ نہ ہو جس کے اجزاء نہ ہو اور امام راضی اس کو مرکب ماننے علامہ خیرابادی کا جو مذہب ہے اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ تصدیق کیا ہے حکم کا نام تصدیق کیا ہے حکم کا نام ہے تصدیق مجموعے کا نام نہیں ہے اور اس کے دلائل جو ہے وہ علامہ خیر آبادی نے قاضی کے حاشیے میں دیئے ہوئے ہیں صرف اتنا جملہ یاد رکھ لیں کہ علم حقیقت واحدہ ہے تو چونکہ علم حقیقت واحدہ ہے تو اس کے اجزاء بھی حقیقت واحدہ ہوں گے یہ باس ہوتی ہے علم حقیقت واحدہ ہے تو اس کے اقسام بھی حقیقت واحدہ ہوں گی یہ باس ہوتی ہے اس وجہ سے امام راضی کے مذہب کو کہا جاتا ہے کہ اس مذہب کے مطابق تصدیق حقیقت واحدہ نہیں بنتی یہ ایک بات ہے دیکھیں ایک بات ہے کہ علم حقیقت واحدہ ہے علم ایک حقیقی شیئر جیسے انسان ہے دید یا ہمارے بکر ہے ایسے علم بھی ایک حقیقت ہے سہیے سمجھ آگئی جب یہ مجموعہ بنا دیں گے نا تو علم ایک حقیقت نہیں رہتی جب یہ مجموعہ بناتے ہیں نا تو علم ایک حقیقت نہیں بنتی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تصدیق صرف حکم کا نام مجموعہ بنانے جاؤ گے تو علم حقیقت یعنی تصدیق حقیقت نہیں بنے گی تصدیق ایک جو ہے نا وہ غیر حقیقی شیئر بن جاتی اور کیوں بنتی ہے وہ سارے دلائل وانتی ہیں کہ اجزاء کا آپس میں فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے یہ بہت سے لمبی چھوڑی صرف میں نے آپ کو ایک اختلاف اور اس کی نویت اس کی بنا بتا دی آپ کو کہ اصل یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ علم حقیقت واحدہ ہے یا نہیں ہے جب کہا جاتا ہے کہ علم حقیقت واحدہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا اس کی اقسام بھی حقیقت واحدہ ہیں صحیح کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بھی یہ بات کر دی دی یہ بات پچھلے درس کے اندر بتا دی دی کہ بناتقہ جو بات کرتے ہیں وہ در حقیقت معلوم سے کرتے ہیں علم سے نہیں کرتے ہیں اور اسی معلوم کا نام انہوں نے علم رکھا ہوا ہے تو اس بنیاد پر کئی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں سمجھ آگئی اس بنیاد پر کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں اس لیے جو ہے نا وہ صرف میں نے جو موٹی موٹی باتیں وہ آپ کو یہاں بتا دیئے پھر تو آپ کتاب پڑھیں ملح حسن یا کوئی ایسی کتاب پڑھیں تو اس میں مزید تفصیلات ہوں گی یا ایک کتاب ہم نے چھاپی تھی بہت پہلے مہنیتی نجمیری رحمت اللہ تعالیٰ العلم والمعلوم اس کے نسکے تو اب مارکٹ میں آویلیبل نہیں ہے تو وہ پی ڈی ایس میں بارہ حال موجود ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں تو اس کے اندر یہ ساری تفصیلات موجود ہیں سمجھ آگئی اب آپ ایک چیز اور سمجھ لیں جو کتبی کے اندر آتی ہے وہ سوال بھی آتا ہے جی مہین الدین نجمیری اب ایک چیز سمجھ لیں جو کتبی کے اندر چیز آتی ہے وہ سوال بھی آتا ہے درس نظامی کے پانچوے سال کے اندر وہ ہے جی وہ تو وہ تو پھر وہاں پہ جواب ہوگا نا اس کو ہم نہیں چھیڑ رہے ہیں یہاں پہ وہ مصنف کا عدل وہاں پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ پھر آپ کتاب پہ آگئے نا خاص پھر کتاب کے مسئلے پہ آگئے صحیح ہے نا ابھی ہم وہ مصنف کے نہیں جھا رہے ہیں ہم نے علم کی تاری پہلے ہی پڑھا دیا اب آجائیں اس بات پہ یہ تین لفظ آتے ہیں بشرتی شے نا بشرتی شے اور بشرتی نا شے یہ کتبی کے اندر تین لفظ آتے ہیں اور وہ تصور اور تصدیق اسی کے حوالے سے آتے ہیں اصل سوال کس بات پر ہوتا ہے سوال اس بات پر ہوتا ہے کہ علم اور تصور تو ایک ہی چیز ہے علم اور تصور تو ایک ہی چیز ہے تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ تقسیم کیسے درست بنے گی سمجھا رہی ہے کہ جب علم اور تصور تصور میں بھی کیا ہوتا ہے کسی شے کی صورت آتی ہے علم میں بھی کیا ہوتا ہے کسی شے کی صورت آتی ہے تو پھر جو ہے یہ تقسیم کیسے درست بنے گی تو اس کے جواب دینے کے لئے کہا جاتا ہے کہ علم کیا ہے کسی شے کی صورت کا حاصل ہونا یہ علم ہو گیا اب تصور کے اندر آپ نے تعریف کیا کی وہ علم جو حکم سے خالی ہو سہیے اور علم کیا ہے تصور ہے اور یہاں پہ تصدیق آپ نے کیا تعریف کی وہ علم جو حکم کے ساتھ ہو اب یہاں پہ دیکھیں علم اور تصور یہ تو ایک ہی ہے کسی شے کی صورت کا دماغ میں آنا تصور میں بھی یہ ہوتا ہے علم میں بھی یہ ہوتا ہے تو یہ کید ہے جو حکم سے یہ کید جو ہے وہ تصور جو مناطقہ کے اسطلاع کے اندر ہے اور علم ان دونوں کے درمیان فرق کرتا ہے کون سی کید یہ کید یعنی متلک تصور اور وہ تصور جو حکم سے کھالی ہو ان کے درمیان کیا ہے فرق ہے سمجھ آگئے ایک ہے مطلق تصور اس کو کہا جاتا ہے کہ جب علم ہوگا تو یہ ہوگا مطلق تصور اور مطلق تصور ہوگا لا بھی شرطی شے کے منزلے میں یعنی ہم نے کسی شے کی شرط نہیں لگائی نہ اس کے ساتھ حکم کی شرط لگائی نہ بغیر حکم کی شرط لگائی اس کو مطلق رہنے دیا بات سمجھ آئیں یعنی علم وہ تصور ہے جو لا بھی شرطی شے یعنی اس میں کسی شے کی شرط ہے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اور تصور وہ علم ہے کہ جو یعنی وہ تصور ایسا تصور جو بشرت لا سے بشرت نہیں آئے سمجھ میں یعنی آپ کیا کہتے ہیں یہاں پہ وہ علم جو حکم سے خالی ہے تو یہ لا شے کی شرط لگائی آپ نے لا شے کی دیکھیں ایک ایک کوئی شرط نہیں ایک کیا ہے ایک یہ ہے بشرتی شے کسی شے کی شرط جیسے آپ نے حکم کی شرط لگا دی آپ تصدیق میں ایک یہ لا شے کی شرط لگانا کیا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب سوکیہ کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے آپ کو لا علم تصور کر کے جاؤ سمجھ آئی اور جب تقریر کے لئے کھڑے ہو تو اپنے آپ کو علامہ سمجھ کے تقریر کرو یہی سکھایا جاتا ہے تو اب ایک جگہ لا بشرتی شے کی شرط ہے سمجھ آئی ایک جگہ کیا ہوا کہ آپ نے شرط اس بات کی لگائی کہ شے نہ ہو شے یعنی سوپیہ کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے آپ کو لا علم یعنی شے کی نفی کی شرط کے ساتھ جاؤ اور جب تقریر کرنے کھڑے ہو تو پھر کیا ہوگا بشرتی شیئے اپنے آپ کو علم سمجھ کے تقریر کرو تاکہ کونفیڈنس آجے سمجھ آئی اور ایک یہ ہے کہ کوئی شرط نہیں رہانا جیسے آج ہمارا حال ہے کوپیہ کی بارگاہ میں بغیر شرط کے چلے گئے اور تقریر کرنے گرے میں تو بغیر شرط کے کرے ہو گئے یہی ہے سمجھ آگئے یہ مثال کہ ایک ہوتا ہے کسی شیئے کی شرط ایک یہ ہے لا شیئے کی شرط اور ایک ایک ہے کوئی شرط نہیں سمجھ آگئی کیا نہیں آئیں بشرتی شیئے یہ تصدیق ہے لا بشرتی شیئے علم ہے اور بشرتی لا شیئے تصور ہے کہ اس میں آپ لا حکم کی شرط لگاتے ہو اس میں حکم کی شرط لگاتے ہو بشرتی شیئے تصدیق ہو گئی سہیے بشرتی لا شیئے لا بشرتی شیئے علم ہے اور بشرتی لا شیئے جو ہے وہ تصور ہے بشرتی شیئے یعنی حکم کے ساتھ بشرتی لا شیئے حکم کی نفی تصور اور لا بشرتی شیئے یہ مطلق تصور یا علم سمجھ آگئی کیا نہیں آئی اب یہاں پہ میرے کوئی مسئلہ سمجھانا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ آپ کو ایک بات سمجھانی ہے اس لئے میں آپ کو یہاں روپ رہا ہے کوئی شرط نہیں بغیر کسی کیت سمجھ آئی اب یہاں پہ بات سمجھو آلہ حضرت کے بعد فتح علیہ نے سوال آیا وہ یہ تھا کہ بھائی ایک صاحب نے شیر لکھا ہے اس شیر کہنے اس نے صرف لا علاہ لکھا ہے الل اللہ نہیں لکھا تو کہتے ہیں کہ زید نے اپنے شیر کے اندر لا علاہ لکھا ہے اور اللہ نہیں لکھا تو بکر نے کہا کہ یہ بندہ ملید ہے یہ بندہ کیا ہے یہ بندہ کیا ہو گیا ملید ہو گیا جبкі وہ مسلمان ہیں لیکن اس نے ضرورت شیری کی وجہ سے کیا کر دیا اللہ نہیں لکھا تو بکر نے کیا فتوہ لگا جیے اس کو پڑھ کہ یہ بندہ کیا ہو گیا ملد ہو گیا آلہ سے فرماتے ہیں کہ یہ دروس پر نہیں ہے کیوں چونکہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے کہ لا الہ کو الگ جملہ تصور کرتا ہے اور الا اللہ کو الگ جملہ تصور کرتا ہے لا الہ کو الگ جملہ تصور کر رہا ہے اور الا اللہ کو الگ جملہ تصور کر رہا ہے بات سمجھا رہی آپ کو فرمایا کہ یہ درست ہے یہ ایک ہی جملہ ہے یہ کیا ہے ان کو دو جملے تصور کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اگر یہ دو جملے ہوں تو پھر ہر سخص کلمہ پڑھتے ہوئے پہلے کافر ہوگا پھر مسلمان ہوگا اگر یہ دو جملے ہوں تو پہلے بندہ کیا پڑھ رہا ہے لا الہ کے تیوے کافر ہو جائے گا اور پھر مسلمان ہوگا اللہ کے کر کیونکہ پہلے اس نے نفی کی اور پھر وہ اس بات کر کے مسلمان ہوگا تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے قرآن میں ایسے کلمے کی تعلیم دے جس کی وجہ سے وہ پہلے ملے دو اور بعد میں مسلمان ہو بات سمجھائی تو فرمایا کہ یہ ایک ہی جو ہے وہ کیا ہے ایک ہی جملہ ہے وہ کیسے جب فرمایا لا الہ تو یہ الہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ لا الہ وہ معبود یعنی کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے کہ یہاں پہ لا شے کی شرط ہے ماں سمجھا رہی ہے یہاں پہ لا شے کی جب آپ کہتے ہو لا الہ الا اللہ تو ترقیب کیا بن دی ہے لا الہ موجود اللہ یہ ترقیب ہے اس کی تو آپ نے یہاں پہ جب لا الہ کہا تو یہاں پہ لا الہ جو ہے یہ شرط ہے یہ وہ ہے لا شے کی شرط ہے لا شے کی یہ لا الہ لا شے اور لا شے کی شرط الہ کے ساتھ ہے یعنی ایسا الہ جو اللہ کے علاوہ ہو وہ نہیں ہیں ایسا الہ کوئی بھی جو اللہ کے علاوہ ہو نہیں ہیں بات سمجھ آئی تو اس کو دو جملے نہیں کہا جائے بلکہ اس کو اس کے مستثناء کے ساتھ ملایا جائے گا اور اس کے بعد خبر آئی گی اوپر ایسا الہ جو اللہ کے علاوہ ہو موجود نہیں سمجھ آئی آپ کو تو یہاں پہ آلال فرماتے ہیں کہ لا شے کی شرط ہے اس کے ساتھ کیا شرط لگی ہوئی ہے لا شے کی الہ مطلقن کہا اور اس مطلقن کے ساتھ لا شے کی یعنی غیر اللہ الہ الہ غیر اللہ ایسا معبود جو اللہ کے علاوہ ہے لا موجود موجود سمجھ آئی تو یہ فتح والدیعہ کے اندر ایک سوال ہے تو آلال فرماتے ہیں کہ اس نے جو لکھا ہے نا وہ ضرورت شیری کی وجہ سے اس نے لا الہ اللہ پورا نہیں لکھا لیکن مانا پورا لا الہ اللہ جائے گا کیا جائے گا ہاں جی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ لا الہ کو الگ کر دوگے اور جو ہے وہ اللہ اللہ کو الگ تصور کروگے بلکہ یہ پورا مل کے ایک جملہ ہے پھر فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے بساوقات کہ ضرورت شیری یا ضرورت کلامی کی وجہ سے کلام کو شورٹ کر دیا جاتا ہے جیسے فرماتے ہیں کہ چوتے پارے کو لنٹنا کہتے ہیں جبکہ وہ جملہ پورا کیا ہے لنٹنا لوں اب وہ پورے پارے کا پورا نام نہیں لیتے یا پورا پارہ پڑھ کے نہیں سناتے بلکہ لنٹنا کے کے چلے آتے صحیح ہے وہ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کل یا یوالکافرون کو کل یا کہتے ہیں کل یا پڑھو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کل یا یوالکافرون پوری صورت پڑھو سمجھ آئی تو وہ بندہ جو لا الہ کہہ رہا ہے چیر کے اندر اس کا مطلب لا الہ اللہ پورا جھولا بات سمجھ آگئی تو یہ جو ہے وہ بساؤ گا یہ آلہ عزت میں یہ الفات لکھیں اس لئے میں آپ کو یہ مقام یہاں پہ بتا دی یہ بات سمجھ آگئی اب ہم آگے بڑھ جائیں ملیں اب اس کے بعد تصور اور تصدیق کی تقسیم کرتے ہیں تصور اور تصور کی دو قسمیں بنیں گی اور اسی طریقے سے تصدیق کی دو صورتیں بنیں گی تصور بڑی ہی اور نظری اسی طریقے سے تصدیقِ بدی ہی اور نظری یہ اصل میں چار قضیوں کو باطل کیا جاتا ہے یہاں پر کتنے قضیوں کو چار جملوں کو باطل کیا جاتا ہے کمام تصورات نظری ہیں کمام تصدیقات نظری ہیں تمام تصورات بدی ہی ہیں اور تمام تصورات تمام تصدیقات بدی ہی ہیں یہ کتنے جملے بن یہ چار جملے ہیں ان چاروں کو اب یہاں پہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ منطق کی کتاب میں دور اور تسلسل کی بات کیوں آتی ہے وہ اصل میں یہاں پہ آتی ہے دور اور تسلسل کی بات جو منطق کتابوں میں آتی ہے وہ یہاں پہ آتی ہے کہ جب آپ یہ ان چار قضیوں کو باطل کرتے ہیں کہ تمام تصورات بدی ہی ہیں اور تمام قدرقات بدیئی ہو یہ دونوں جملے کیا ہیں باطلیں اب یہ دونوں جملے کونز ہیں کونزیں جملے ہیں قضیعہ کونز ہیں قضیعہ عملیہ میں کونز ہیں موجبہ کلیہ یہ دونوں کیا ہیں اور موجبہ کلیہ کی نقیز کیا آتی ہے سالبہ موجبہ کلیہ کی نقیز کیا آئے گی سالبہ جزیہ سالبہ اس کا کیا مطلب ہوگا کہ بعض تصورات بدیئی نہیں ہیں اسی طرح سے بعض تصورات بدیئی اب جب بدیئی نہیں ہوں گی تو کیا ثابت ہو جائیں گی خود با خود نظری اسی طرح سے جب آپ نے یہ دو باطل کیے تمام تصورات نظری ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ بعض تصورات نظری نہیں ہیں بعض تصورات نظری تو کیا ثابت ہو جائے خطبہ گل کہ بعض تصورات بدی ہی ہیں بعض تصدیقات بدی ہی ہیں یہ چار باطل ہوتے ہیں ان کا باطل ہونا بدی ہی ہے ان دونوں جملوں ان دونوں قضیوں کا باطل ہونا کیا ہے کیا آپ بہت ساری چیزیں ہیں کہ پہلے نہیں جانتے تھے جب آپ کے سامنے دیفینیشن تاریخ ہوئی تو آپ نے جانا ایسا ہی ہے اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو ان کے دلائل معلوم نہیں تھے یعنی وہ دعویٰ آپ کو نہیں معلوم تھا جب دلیل دی گئی تو وہ دعویٰ آپ کو معلوم ہو گیا ایسا ہی ہے نا بھائی عالم حادث ہے جب تک اس کی دلیل نہیں چلی تو آپ کو معلوم نہیں تھا جب دلیل چل گئی تو آپ کو معلوم ہو گیا صحیح ہے اسی طریقے سے جن اور فرشتے کا تصور ہے یا اسم فیل حرف کا تصور ہے یہ آپ کے بات نہیں تھا جب تعریف ہوئی تو معلوم ہو گیا تو یہ بات انسان کی اکل بھی ماندی ہے کہ ہر ہر چیز ہر ہر تصور انسان کے لئے بدی ہو ایسا ہر ہر دعویہ ہر ہر تصدیق انسان کے لئے بدی ہو ایسا تو دلیل کی ضرورت پڑے گی سمجھ آگئے یا نہیں آئے اسی طریقے سے تمام تصورات نظریوں تمام تصورات تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو ہر شے کی تصور کے لئے کس کی ضرورت پڑے گی تعریف کی پھر وہ بھی جو تعریف ہوگی وہ بھی کیا ہوگی وہ بھی تصور وہ بھی نظری ہوگی پھر اس کے لئے کس کی ضرورت پڑے گی تعریف کی پھر وہ بھی کیا ہوگی کیونکہ آپ نے کیا کہا تمام تصورات نظری ہیں پھر اس کے لئے تصورات کی ضرورت پڑے گی پھر وہ بھی کیا ہوں گے تصورات اور پھر آپ نے کیا کہا تمام تصورات نظری ہیں تو یہ تسلسل ہو جائے گا کہیں جلسلہ جا کے رکے گا ہی نہیں یعنی علیف پھر با پھر جیم پھر ڈال پھر ہا پھر وا یہ چلتا چلا جائے گا صحیح ہے اب جد اواز ختم ہو جائیں گے یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے یا آپ کیا کہو گے کہ علیف تصور نظری تھا اس کو سمجھنے کے لئے کیا آپ کو جاننا پڑا با کو جاننے کے لئے کیا جاننا پڑا اور جیم کو جاننے کے لئے پھر علیف کو جاننا ہے تو یہ کیا بنا سرکل بن گیا اس کو کہتے ہیں دور اس کو کہتے ہیں کہ ایک سے اپنے آپ پر ہی موقع ہو جائے علیف کو سمجھنا تھا بعد میں آخر میں کس پر کہانی آ گئی کہ علیف کو سمجھنے کے لئے علیف بھی کو جاننا پڑے گا ان کو کہتے ہیں دور یا تو سلسلہ لا منتحہ چلا جائے گا یہ بھی نہیں ہے درست یا پھر کیا ہوگا کہ ایک سے اپنے آپ پر موقع ہو جائے گی تو کہا کہ یہ دونوں باطل ہیں دور بھی باطل تسلسل بھی باطل تو یہ دور اور تسلسل لازم کیوں آیا اس لئے لازم آیا کہ تم نے یہ کہا کہ تمام تصورات یا تمام تصدیقات نظری ہیں سمجھ آئی اور یہ جب تم نے مانے تو لازم کیا آیا محال کیونکہ دور اور تسلسل کیا ہے محال تو یہ محال لازم آیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں بھی کیا ہیں باطل ہیں یہ دونوں بھی کیا ہیں جب یہ دونوں باطل ہو گئے تو ان کی نقیز ثابت ہو جائے گی جب یہ دونوں باطل ہو گئے تو ان کی نقیز کیا ہو جائے گی ثابت ہو جائے گی یعنی تمام باز تصورات نظری نہیں ہیں باز تصدیقہ نظری نہیں ہیں سمجھ آگئی تو اب کیا ہوا چار قضیعے ثابت ہو گئے کتنے قضیعے ثابت ہوئے پہلا قضیعہ یہ چار باطل ہوئے تو چار ثابت ہوئے پہلا باز تصورات نہیں نہیں اب اس کو مصبت میں لاؤ باز تصورات نظری ہیں باز تصدیقات نظری ہیں بعض تصورات بدیئی ہیں بعض تصدیقات یہ ہو گئے اب جب نظری ہے تو نظری کے لیے آپ تاریخ کیا کرو گے کہ وہ نظر و فکر پر محقوب ہے نظری کو سمجھنا کس پر محقوب ہے اب نظر و فکر کو جاننا ضروری ہے کہ نظر و فکر کسے کہتے ہیں سمجھ آگئی اب نظر و فکر نظر و فکر کی تاریخ کیا ہے امورِ معلومات کو معلوم باتوں کو اس طرح بیان کرنا کہ نامعلوم بات معلوم ہو جائے معلوم باتوں کو اس طرح بیان کرنا کہ نامعلوم تیز معلوم ہو جائے یہ ترتیب و امور ان معلومتین یا الفاظوں میں ہی بندہ فرزہ رہتا ہے صحیح ہے اور تفتہ رانی علی رحمہ نے بڑی اچھی تاریخی مجھے تو یہی اچھی لگتی ہے ملاحظت الماکول جو شرط عظیب کے اندر ہیں ملاحظت الماکول لتحصیل المجھول جانی ہوئی شے کا لحاظ کرنا نا جانی ہوئی شے کو حاصل کرنے کے لئے جانی ہوئی شے کا لحاظ کرنا لحاظ مطلب اس کی توجہ کرنا تو اس سے کیا ہوگا آپ کو نا جانی ہوئی شے معلوم ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں ملاحظت الماکول لتحصیل المجھول سمجھ آگئی آپ کو کہ نا جانی ہوئی شے حاصل ہو جائے یا نا جانی ہوئی شے کو حاصل کرنے کے لئے باقی وہ امورِ معلومات کو اتنا ترتیب دینا کہ مجھول شے کا صحیحے یعنی جو چیزیں معلوم ہیں آپ کے پاس کوئی بندہ آیا جو مسلمان نہیں تھا کافر تھا پھر مسلمان ہو گیا صحیحے اب مسلمان ہوا تو اس کو تو نہیں پتا فرشتہ کسے کہتے ہیں اب آپ نے کہا یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی جو نوری مخلوق ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے وہ ہماری تنہ جو اینا نہیں ہوتی مطلب یہ جو رکاوٹیں ہیں زمین و آسمان کی یہ ہمارے لئے ان کے لئے یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہو یہ اس کے دماغ کے اندر کیا بات تصور ڈال رہے ہو کہ فرشتہ کیا ہوتا ہے تو یہ جو باتیں جو معلوم باتیں ہیں وہ بھی جانتا ہے نا ان چیزوں کو بھئی یعنی وہ اتنی بات یہ جو الفاظ میں نے ادا کی ہے اتنے الفاظ کو تو وہ بھی جانتا ہے نا مخلوق یعنی اللہ نے پیدا کیا صحیح ہے وہ اس کے لئے یہ چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں یعنی کیونکہ اس نے رکاوٹ والی چیزیں ہم لوگوں کو دیکھا ہوا ہے ہمارے لئے دردو دیوان رکاوٹ ہیں تو اس کو کہہ دیا کہ بھئی یہ چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں تو یہ جو چیزیں معلوم ہیں آپ نے ان کو ایسے بیان کیا کہ جو چیز اس کے تصور میں نہیں تھی وہ اس کے تصور میں آگئے فرشتہ اس کے تصور میں نہیں تابعا اس کے تصور میں آگیا جب آپ آئے کتابیں پڑھنے تو آپ کو کہا بھئی نو کے اندر حسم ہوتا ہے اب آپ کو حسم حسم سے بھل آپ کو کلمہ پڑھائیں گے کلمے سے پھلے آپ کو کیا پڑھا ہے لفظ پڑھا ہے اب لفظ کیا ہے جو آواز انسان کے مو سے نکلے یہ الفاظ جو میں نے بولے آپ کو سمجھ آتے ہیں یہ کوئی بھی نیا بچہ آئے گا اس کو بولا جو آواز انسان کے مو سے نکلے یہ بات اس کو سمجھ آ جائے گی یہ جو بات سمجھ آ رہی تھی اس کو معلوم دیئے چیزیں آواز کیا ہوتی ہے انسان کیا ہوتا ہے مو کیا ہوتا ہے یہ چیز اس کو معلوم دی معلوم چیزوں کو ترتیب دیا اب اس کے لئے لفظ نئی چیز کا وہ اس کو پتا چل گیا اب جب لفظ پتا چل گیا اب آپ کلمے کی تاریخ اس کو کرتے ہیں کہ ایسا لفظ جس کا کوئی مانا ہو ایسا لفظ جس کا کوئی تنہا لفظ ایسا تنہا لفظ جس کا کوئی مانا ہو تو اب آپ نے اس کو لفظ سے اٹھا کر کس پہ لے آئے پھر لفظ بھی سمجھا دیا کلمہ بھی سمجھا دیا اب آپ اس کو سمجھاتے ہیں تو معلوم باتوں کو ترتیب دے کے آپ نامعلوم کا علم دیتے ہیں سمجھ آئی کسی کو کہتے ہیں نظر و فکر کہ معلوم چیزوں کو ایسے بیان کرنا کہ نامعلوم شے معلوم بن جائے بات سمجھ آگئی کہ نہیں آئی ہم سب یہی کرتے ہیں کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے کسی بھی چیز کو دنیا جہاں کی جتنی استلاحات ہیں آپ سائنس میں پڑھیں آپ سائنس کے کسی بھی شعبے کے اندر استلاحات پڑھیں کسی بھی کتاب کے اندر استلاحات پڑھتے ہیں استلاحات کی جو دیفینیشن کرتے ہیں یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ معلوم چیز کے ذریعے نامعلوم کو سمجھاتے ہیں اسی لئے میں نے کہا تھا کہ منطق کا پہلا عنوان کیا ہے پہلا موضوع کیا ہے تعریف کرنا دیفینیشن کرنا تو نظر و فکر کے اندر ایک کام آپ کیا کرتے ہیں دیفینیشن کرتے ہیں اور دوسرا کام آپ کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی دعوے پر مدعہ پڑھ آپ کیا دیتے ہیں دلیل دیتے ہیں آپ دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بسم اللہ ہے اب اس کے نیچے کیا پڑھا ہوا ہے کسرہ اب دعویٰ کیا ہے اسم مجرور ہے اسم کیا ہے یہ بات آپ کو پتا ہے نا اسم کیا ہے مجرور ہے کیسے ثابت ہوا کہ اسم مجرور ہے دلیل دو یہ سب مجرور ہے اب کوئی کیا کہے گا اس کے شروع میں حرفے جڑے اس لیے صحیح اب آپ نے کیا کہا اور جس کے شروع میں حرفے جڑ ہو وہ مجرور ہوتا ہے یہ دعویٰ ہے کیا دعویٰ ہے اسم مجرور ہے یہ جو آپ نے دو مقدمے بنا ہے کہ اسم یعنی اس کے شروع میں حرفے جڑے اسم کے شروع میں حرفے جڑے اور جس کے شروع میں حرفے جڑ ہو وہ مجرور ہوتا ہے یہ دو آپ نے دعویٰ بنائے ان میں جو سین چیز تھی اس کو وڑا دو ان دونوں میں سین چیز کیا ہے دونوں قضیوں میں شروع میں حرفے ہیں شروع میں حرفے ہیں اب کیا ہے مجرور ہے سمجھ آئی تو اس کو کہتے ہیں کہ دعویٰ کو آپ نے دلیل دی اور اس دلیل کے بعد نتیجہ کیا بنا نتیجہ کیا بنا دعویٰ دوبارہ نتیجہ جو نکلا وہ دعویٰ ہونا چاہیے اگر نتیجہ یعنی دلیل آپ نے دی اور دلیل کے بعد نتیجہ میں دعویٰ نہیں آیا تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے دلیل صحیح نہیں دی آپ کی تقریب تام نہیں ہے آپ کی مجلس پوری نہیں ہوئی آپ کی مجلس پوری تقریب تام نہیں ہوئی کیوں کیونکہ جس دعویٰ پر آپ نے دلیل دی اس دلیل سے آپ کا مدعہ ثابت نہیں ہوا بات سمجھ آئی آپ کی یا نہیں آئی تو اب ایک ہوتا ہے کسی سے کی تعریف کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی دعویٰ پر دلیل دینا اب چونکہ یہ دلیل صحیح تھی یہ دلیل اس لئے آپ کا دعویٰ ثابت ہو گیا اگر دلیل غلط ہو گی تو بساؤ کا دعویٰ تو آپ کو برائر ثابت نظر آئے گا دلیل ہوتی ہے دو مقدموں پر دلیل کتنے مقدموں پر ہوتی ہے کم اس کم اس کے کتنے مقدموں ہوں گے دو دو سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن کم اس کم کتنے ہوں گے دو مقدموں سے مل کے دلیل بنتی ہے یہ پہلا مقدمہ ہے اور اس مقدمے وہ کیا بولیں گے سگرہ اور دوسرا مقدمہ ہے اس کو کیا بولیں گے کبرا صحیحے وہ عبدالطواب اچھر بھی رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک مناظرے میں گئے تو جو ہے وہ وہ سامنے مناظر تھا وہ کہنے لگا آپ اپنی دلیل کا جنب سگرہ بتائیں کبرا بتائیں اب حضرت نے کہا کہ یہاں عوام بیٹی ہے کیا سگرہ کیا کبرا حضرت نے کہا دیکھو اس کی دو بینے تھیں ایک کا نام سگرہ دوسری کا نام کبرا کوئی لے کے بات کیا یہ مجھ سے پوچھا ہے سگرہ بتائیں کبرا تو باتا وکات ایسا ہوتا ہے کہ جب مناظر ہوتا ہے نا مناظر کو ہر سے ہر وقت یاد ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا اب بباسا وکات یہ جیزہ بھی ترطیب بھی ہے یہ ترطیب دینا ہر کسی کو تو نہیں آتا کہ وہ بتا ہے اس میں سگرہ نکال کے یا کبرا نکال کے دلیل کے جملے کے اندر یا دلائل کے اندر سگرہ موجود ہے یا کبرا موجود ہے کسی کو ہر وقت یاد نہیں ہوتا ہے کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ تو نہیں پتا ہوتا وہ دلیل دے رہا ہوتا ہے اب وہ سامنے والے کو خاموش کرانے کے لئے کچھ تو چاہیے ہوتا ہے تو بارال حضرت نے اس کو اس طریقے سے اس کو خاموش کر دیا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے دلیل ہے اب اگر آپ میں سے کوئی یہ کہتا کہ یہ اسم مجرور ہے کیوں کیوں کہ اس کے آخر میں کسرہ ہے کیونکہ اس کے آخر میں اور جس کے آخر میں کسرہ ہو وہ کیا ہوتا ہے اب بتاؤ یہ دلیل درست ہے جس کے آخر میں کسرہ ہو وہ مجرور ہوتا ہے یہ دلیل درست ہے نہیں کیوں درست نہیں بدا ہے منع کر رہے ہیں تو پھر دلیل بھی جواب بھی رہے ہیں کیوں درست نہیں ہے نتیجہ تو آ جائے گا آپ اس کو کاٹیں گے نتیجہ نکل آئے گا مسلمات کیسے جس کے آخر میں کسرہ ہو ہم کہیں گے کہ یہ آپ کی دلیل کیوں درست نہیں ہے کیونکہ یہاں پر یہ کلیہ چاہیے تھا یہاں پر کیا چاہیے تھا یہ قائدہ کلیہ نہیں ہے یہ قائدہ کلیہ کیونکہ ہم بھی آئی نہیں یہی دعویٰ یہی دلیل آپ کی یہاں پر چلاتے ہیں نتیجہ ثابت ہے یہی دلیل پوری دل جیسے یہاں پہ اس کے آخر میں یعنی اس کے آخر میں کسرہ ہے اور جس کے آخر میں کسرہ ہو مجھور ہوتا ہے یہ تو مجھور آئی نہیں تو آپ کی دلیل بھی آئی نہیں یہاں پر آئی لیکن دعویٰ ثابت ہوا نہیں وہا تو اس کو کہتے ہیں نفس اجمالی اس کو کیا کہتے ہیں یہ مناظرے کی اسطلح ہے نقد نقد اجمالی کہ ہم نے آپ کی دلیل کو بھی آئی نہیں دوسری جگہ چلایا دعویٰ ثابت یہ ایک سمجھانے کے لئے مثال دیتا ہوں ایک صاحب کے پاس جائے نا وہ لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا یعنی تیرل قادری کی وہ مخالفت کی بات تھی اب تیرل قادری کی مخالف تو ہے ہی نا وہ بندہ تو درود نہیں ہمارے نفیق بارحال تو انہوں نے پوچھا حضرت آپ تیرل قادری کی مخالفت کیوں کرتے ہیں آپ کہتے ہیں تیرل قادری سننی نہیں ہے تو آپ کیوں اس کو سننی نہیں ماندے کہتے ہیں وہ امام آدم کی مخالفت کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے سننے کا پھر تو امام شافی بھی سننی نہیں ہے انہوں نے کہا پھر تو امام شافی بھی کیونکہ وہ بھی جو ہے نا امام آدم کی مخالفت کرتے ہیں تو سمجھ آئی اس نے اس دلیل کو بھی آئی نہیں ہی دوسری جگہ چلایا دعویٰ ثابت نہیں ہوا اس کو کہتے ہیں نقد اجمالی اس کو کیا کہتے ہیں سمجھ آئی یہ پھر مناظرہ ہے نقد اجمالی ہوتا ہے منع ہوتا ہے معارضہ ہوتا ہے یہ جو ہے وہ مناظرے کی بحاظ سے تو یہ سمجھ آئی تو یہ قائدہ کہ ہر جو امام آدم کی مخالفت کرے وہ سننی نہیں ہے یہ قائدہ کلیہ اور دلیل میں آپ کو یہاں پہ شکل اول میں کبرا رکھنا ہے تو قائدہ کلیہ چاہیے ہوگا بہت سمجھ آ رہی ہے آپ کو تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نظر و فکر ہوتی ہے اس کے اندر خطہ اس طرح لگتی ہے کیونکہ اب اصل میں نے آپ کو کہا تھا کہ علم کی تصور تصدیق پر بدی نظری یہ ساری عباس کیوں ہوتی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم منطق کے محتاج ہیں ہم منطق کے اب چونکہ نظر و فکر نظر و فکر میں یہاں خطہ لگی تو خطہ سے بچنے کے لیے کون سا علم چاہیے منطق چاہیے ایک لطیفہ ہے کہ ایک بندہ دھیاتی تھا اس نے کبھی ٹرین دیکھی نہیں تھی کہ ٹرین کیا بھلا ہوتی ہے وہ چلا گیا ٹرین اسٹیشن وہاں ٹرین کوئی آئی وی نہیں تھی وہ ٹکٹ والے کے پاس گیا اس کو کہا کہ جو ہے نا وہ مجھے یہاں سے جو ہے وہ فلاں جگہ جانا ہے مجھے ٹکٹ دے دو کہا ٹکٹ دے دی اس نے کہا کہ میں نے کبھی ٹرین کو دیکھا نہیں آپ بتا دو ٹرین کیسی ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ بھائی وہ کالے کلر کی ہوگی اوپر دعا ہو رہا ہوگا وہ جب آئے تو تم بیٹھیا نا وہ جب وہاں اسٹیشن یعنی جہاں ٹرین آتی ہے وہاں پر مہنچا تو ایک کالے کلر کا بڑا کدوالہ آدمی جا رہا تھا اور سگریٹ بھوک رہا تھا تو اس کے اوپر ہو رہا تھا دعا صحیح ہے تو وہ اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا کہا بھائی کیا کر دے ہو کہا میں نے ٹکٹ لیے میں نے کیا لیے ٹکٹ لیے میں تو آپ کے اوپر بیٹھوں گا تو ان سے کہا کہ بھائی تم سے گلتی لیے تم گلت بات سمجھے ہو تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے ٹرین کی تاریخ کرنے کے اندر گلتی کر دی ٹرین کی تاریخ کرنے نے گلتی کر دی اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ وہ کچھ کو کچھ سمجھیا اس کو کہتے ہیں نظر و فکر کے اندر گلتی صحیح ہے تو نظر و فکر کی گلتی سے بچنے کے لیے کونسا علم وضا ہوا علم منتی اب بھائی آپ کو بات سمجھ میں یہ ابھی آگیا ہے گا نا چھوڑیں ہاں سکرا اور کبرا یہ بہرحال جب دلیل ہوتی ہے نا دو مقدمے ہوتے ہیں پہلے مقدمے کو سکرا کہتے ہیں دوسرے کو کبرا کہتے ہیں اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے یہ ازگر ہے یہ اکبر ہے اور ازگر جس میں ہو سکرا اکبر جس میں ہو کبرا یہ ہوتی ہے بات بہرحال ابھی میں نے صرف اتنی بات سمجھانی تھی کہ تاریف میں بھی گلتی لگ سکتی ہے جس کی وجہ سے مور رہ یعنی جس کی تاریف بیان ہو رہی ہے وہ گلت سمجھا جائے گا اسی طریقے سے دلیل کے اندر بھی گلتی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے دعویٰ ثابت نہیں ہوگا بہر سمجھا رہی آپ کو یہ نہیں آئی یہ یہاں تک آپ کا کتنی بات مکمل ہو گئی کہ ابتدا سے آپ چلیں تو علم کی تاریف پھر علم کی تاریف کے بعد تصور اور تصدیق پھر تصور اور تصدیق کی صورتیں آ گئیں پھر تصور اور تصدیق کے بعد حکم کی تاریف آئی حکم کی تفصیل آ گئیں اس کے بعد آپ آ جائیں کہ تصور اور تصدیق کی ہر ہر کی ایرے کی دو دو قسمیں ہیں وہاں ہم نے چار قضیوں کو باطل کیا چار قضیوں کو ثابت کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اب جب نظر و فکر آئی تو نظر و فکر کے اندر خطا واقع ہوتی ہے اس خطا سے بچنے کے لیے کونسا علم وضا ہوا علم منطق تو اس منطق کی اب تاریف کیا کی گئی منطق کہ وہ منطق ایسا قانونی آلہ ہے کہ جس کی رعایت ذہن کو فکری گلتی سے بچاتی ہے صرف قوائد یاد کرنے سے نہیں بچ سکتا ان قوائد کی رعایت ان قوائد کا لحاظ ان قوائد کا اجرہ بندے کو خطا فی الفکر سے بچاتا ہے یہ نظر کی تاریف ہے حکم کی نہیں ہے تو تاریف صحیح یہ نا یہ تو کہہ رہا ہوں آپ کو نظر تامہ خبیہ نظر کا مطلب وہاں پہ وہ جو آپ یہ والا اسکال کر رہے ہیں کہ تاریف کے اندر خود مورب آگیا تو وہاں نظر کی ایک مسکلے ہے اور ایک نظر جو ہے وہ بمانے اضافت نظر جو لگوی ہے دونوں میں فرق تو ہو جائے گا بات سمجھ آگئی یا نہیں آئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ منطق کی طرف حاجت ہے اور منطق کا موضوع کیا بنے گا دو باتیں جو پہلے بھی بتائی مورب اور کول اشارے مطلب کسی بھی شے کی تاریف کرنا اور نمبر دو دلیل و عجت کسی دعوے پر دلیل دینا یہ دو باتیں ہیں منطق کا موضوع ہے صحیحے تو منطق آپ کو اقتدام میں بتائے گا کہ تاریف کیسے کی جائے گی اور آخر میں بتائے گا کہ دلیل کیسے دی جائے گی سمجھ آگئے آپ کو اب آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا اتنا کام اگر آپ لوگوں سے ہو سکے کہ تصور بدیہی اور نظری اسی طریقے تھے تصدیق بدیہی اور نظری کی کچھ مثالیں نکال کے لائیں کچھ ہے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا پریٹیس ہو جائے ابھی آپ کچھ لے لیں مثالیں تو سمجھ آجے گی تصور بدیہی کی مثالیں بنا ہیں یعنی وہ چیزیں جو آپ کو بداتاً معلوم ہیں وہاں ڈیفینیشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آگ، ہوا، پانی اور مٹی آسمان، زمین، روشنی سورج، چاند اور بوغ، پیاس دیں نا مثالیں دیں صرف عربی والی دھوڑی ہوں گی اردو والی بھی چلیں گی نا تھنڈا گرم آگے دیکھنا، سننا، جاگنا، سونا یہ سب ہمارے لئے بدی چیزیں گری، چشما، پین جو چیز بندے کے مشادے میں آتی ہے نا وہ بدی ہی ہوتی ہے جو بندے کو اندر محسوس ہوتی ہے یہ بھی بدی ہی ہوتی ہے بدیات کی کتنی قسمیں ہیں یاد ہے کہ دیکھو اولیات فطریات مشاہدات تجربیات نہیں نہیں اولیات فطریات مشاہدات تجربیات متواترات اور ایک گرے گئی حدسیات پھر جو مشاہدات اس کی دو قسمیں ہیں حصیات اور وجدانیات صحیحے پہلا ہے اولیات بولیں دوسرا فطریات نمبر تین مشاہدات نمبر چار تجربیات نمبر پانچ متواترات نمبر چھے حدسیات اور یہ جو مشاہدات ہیں اس کی دو قسمیں حصیات وجدانیات ان سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں یہ بدیہی ہوتی ہیں سہیے بسا اوقات بدیہی پر یعنی چیز بدیہی ہوتی ہے لیکن اس کا تنبی کی ضرورت پڑ جاتی ہے بدیہی پر تنبی کی ضرورت پڑتی ہے دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے حدسیات بھائی دیکھیں سب سے پہلی چیز کیا ہے اولیات اولیات یہ ہوتی ہے ابھی میں تاریفات نہیں بتا رہا ابھی صرف میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ کیا ہوتے ہیں یہ تاریف میں جائیں گے تو تھوڑا لمبے ہو جائے گا اولیات میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کیونکہ یہ جو اولیات فطریات ہیں یہ ساری ہوتے ہیں قضایہ کے اندر سہیے انہی سے آپ تصورات خود سمجھ جائیں گے سہیے قضایہ میں ہوتے ہیں وہ کیسے کہ اس میں موضوع اور معمول جو ہوتا ہے جب آپ نے اس کو دیکھا آپ کو خود ہی جو ہے وہ بات سمجھ آگئے جیسے کل اور جز کل جز سے بڑا ہوتا ہے یہاں آپ کو کوئی سمجھنے کی ضرورت ہے دو دو چار ہوتے ہیں دو دو تین نہیں ہوتے یا اولیات ہیں کہ جس میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے موضوع معمول آیا آپ کو فوراں جو ہے وہ نسبت قائم ہوگا سمجھ آئی اسی اسی طریقے میں فطریات فطریات میں ہوتا یہ ہے کہ دلیل جو آپ نے دعویٰ دیا ہے جو آپ کا دعویٰ ہے دلیل اسی کے اندر موجود ہوتی ہے دلیل اسی کے جو آپ نے کہا کہ چار جفت ہے چار کیا ہے جفت ہے یعنی فور ایون نمبر ہے چار جفت ہے کیوں جفت ہے کیونکہ جفت اس کو کہتے ہیں جو برابر برابر تقسیم ہو جاتا ہے تو چار برابر برابر تقسیم ہو جاتا ہے اس لئے چار جفت ہے تو دلیل اس دعویٰ کے اندر موجود ہے کیونکہ جفت کی جب آپ نے تعریف کی تو آپ کو جو ہے وہ اس کی دلیل مل گئی کہ چار جفت ہے سمجھ آئی اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ثابت ہیں تمام تعریفیں تو اس دعویٰ کے اندر ہی دلیل موجود ہے اسی لئے شرط عذیب کے شروع میں آپ دیکھو تو یہی بات لکھی ہوئے جو میں بتا رہا کہ اسی دعویٰ کے اندر کہ تمام تعریف اللہ کے لئے اسی دعویٰ میں دلیل ہے یہ تمام تعریف اللہ کے لئے کیوں ہیں اس لئے کہ اللہ کہتے ہو اس ذات کو ہیں جو تمام صفات کا جامع ہو صفات کمالیہ کا تو جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہوگا تمام تعریف اسی کے لئے ہوں گا تو اسی دعویٰ کے اندر دلیل موجود ہے اس کو بولتا ہے فطریات صحیح ہے سمجھ آئی اس کے بعد تیسرے نمبر بڑھاتا ہے مشاہدات یعنی آپ اپنے حواس کے ذریعے جو کچھ جانتے ہو یہ بدیئے صحیح ہے مشاہدات نیکی لوگیں حصیات کہ آپ اپنے حواس کے ذریعے اس کو جانتے ہو ایک ہوتی ہے وزدانیات کہ آپ حواس باطنہ سے جانتے ہو حواس جیسے آپ بتاؤ آپ کا بوخ کا جو آپ کو تصور ہے یا پیاس کا جو آپ کو تصور ہے در اور خوب کو جو آپ جانتے ہو خوشی اور گمی کو جو آپ جانتے ہو کیا آپ اپنے حواس زائرہ سے جانتے ہو نہیں آپ اپنے حواس باطنہ سے جانتے ہو سمجھ آئی یا نہیں آئی تو یہ وزدانیات کہلاتے ہیں بساوگا نہیں لوگ ہیں میرا وزدان یہ کہتا ہے صحیح ہے آج کل تو بہت سے لوگوں کا بہت کچھ کہتا ہے بہرحال وزدانیات آپ سمجھ لیں اس کے بعد آج جاتے ہیں متواترات ایک چیز اتنے لوگوں نے کہی کہ آپ دلیل کی ضرورت نہیں ہے اتنے لوگوں نے کہہ دی بتا رہا ہوں متواترات کیا ہے ایک چیز اتنے لوگوں نے کہہ دی کہ آپ دلیل کی ضرورت نہیں ہے سمجھ آگئی یعنی آپ کو اتنے لوگ آگے بتائیں کہ فلان سکھ دنیا سے چلا گیا اب آپ بولیں گے سارے جھوٹ بول رہے ہیں وہی جو تواتر جو اسطلاح میں پڑھتے ہیں وہی متواترات ہیں جیسے قرآن مجید و فرقان امین یہ وہی ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ متواترات ہیں سمجھ آئی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی محمد رسول اللہ ہیں متواترات تھے سمجھ آئی جو بات تھی تواتر سے کیا اتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں سمجھ آگئی تجربیات کے ایک چیز کو اتنا استعمال کر لیا اتنی پیٹی سوسی ہو گئی کہ اب وہ بغیر دلیل دیے مان لی جاتی ہے جیسے پینا ڈول سے بخار چلے جاتا ہے اب آپ سے کوئی بولے کہ پینا ڈول سے بخار کیسے جاتا ہے کسی نے پوچھا آپ سے کیونکہ اتنا اس کو تجربہ کر لیا کہ اب جو ہے وہ جیسے آپ میکننگ کے پاس جاتے ہو گاڑی دکھانے ہوگے تو گاڑی میں یہ مسئلہ ہے اب آپ بولو کہ یہ مسئلہ کیسے ثابت کر بولا کہ بھائی کاریگر ہمیں تو ہے یہی بولے گا نا بولے گا ہمیں پتا ہوگا تجھے پتا ہوگا سمجھے آپ کبھی بولتے ہوئے سے جملے کیونکہ آپ مہتے ہیں تجربہ کار آدمی ہیں وہ نہیں بھی مسئلہ ہوگا تو بھی نکال کے دکھائے گا نہیں بھی مسئلہ ہوگا تو بھی نکال کے دکھائے گاڑی میں یہ مسئلہ ہے بات سمجھا گئی اس کے بعد آخری چیز کیا ہوگئی حدثیات حدثیات یہ اللہ تبارک و تعالی بعض افراد کو قوت دیتا ہے کہ وہ آنن فانن دعوے سے دلیل اور دلیل سے دوبارہ دعوے کی طرف آ جاتے ہیں یہ قوت ہوتی اس کو قوت حدثیہ کہتے ہیں یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی اللہ تعالی بعض لوگوں کو عطا کرتا ہے اس قوت حدثیہ کہ وہ آنن فانن دعوے سے دلیل دلیل سے دعوے کی طرف چلے جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آگے بندہ یہ جو بات کر رہا ہے اس کے بعد اس نے کیا بات کرنی ہے وہ اس سے پہلی جواب دے جاتے ہیں جیسا کہ ہمارے اصطار اس پر ایک بات پیسر آتے ہیں کہ شابت العزید مہتی سے دلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا وہ عیسائی تھا آگے جو انا حضر سے سوال کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جو سویا ہوا ہے صحیح ہے اور ایک شخص ہے جو جاگ رہا ہے اب آپ بتائیں کہ اگر مجھے راستہ معلوم کرنا ہے تو میں سوئے وے شخص سے معلوم کروں یا جاگے وے شخص سے معلوم کروں اب آپ لوگ اور ہم کیا کہہ دیں گی فورا جاگے وے سے پوچھیں سوئے وے سے کیوں پوچھیں سمجھائی شاہ صاحب نے کہا یہ بتاؤ وہ جو سو رہا شخص ہے جو سو رہا ہے یہ جاگنے والا حضر اس کے پاس کیوں بیٹا ہے یہ جاگنے والا حضر تم کہہ رہے ہو کہ بھائی ایک بندہ بیٹھا ہوئے جاگ رہا ہے ایک بندہ وہاں سو رہا ہے صحیح اب میں جو رستہ معلوم کرنا ہے تو میں جاگے وے شخص سے معلوم کروں یا سوئے وے شخص سے معلوم نہ رہو صحیح تو ساسا صاحب نے کہا کہ بھائی وہ جو جاگ رہا ہے وہ اس کے پاس بیٹھا کیوں ہے تو تم ایک کام کرو وہ جو جاگ رہا شخص سے اسی کے برابر میں جا کے بیٹھ جاؤ وہ سویا وے سے سوٹے گا تو وہ جو بیٹھا ہوا ہے جاگا اس کو بھی بتا دے گا رہا حضور علیہ السلام جو ہے وہ مثالیں ظاہر ہی ہو چکا اب بتاؤ جاگے وے شخص سے رستہ پوچھیں یا سوئے وے سے پوچھیں تو شخص نے کہا کہ وہ جو جاگا وے وہاں بیٹھا اسی لیے ہے کہ یہ سویا وے اٹھے گا تو اس جاگے وے کو بھی رستہ بتا دے گا تو بھی وہی آگے میرے تیرے کوئی بتا دے گا اس کو بورتے ہیں قوت حدسیہ کہ جو دلائل اور نتائش پر تیرے ہی پہنچ جاتے ہیں کہ آگے بندہ نے سوال کیا کر دینا ہے سمجھ آئی یہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو صلاحیت اتا فرماتا ہے صحیح اس کو بولتے ہیں قوت حدسیہ کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنن فانن دلیل سے دعوے سے دلیل اور دلیل سے دعوے کی طرف آنن فانن آ جانا سمجھ آئی کوئی زیادہ تفکر تدبر کے روض نہیں ہوگی یہ سب آنن فانن ہوگا سمجھ آئی اس کو کہتے ہیں قوت حدسیہ بہرحال یہاں تک گفتگو کیا رہی کہ بدیہیات کتنے ہیں صحیح تو یہ سب چیزوں سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں یہ بدیہی کہلاتی ہیں کیا کہلاتی ہیں سمجھ آگئی اب آپ لوگ مثالیں بنا سکتے ہیں بہت ساری بدیہی اور نظری کی بنا لوگے نا تائم کتنا باقی ہے سات منٹ ہے بہرحال یا تو آپ مثالیں بنا لیں یا پھر ہم لفظ کی بات شروع کر دیں شروع کر دیں چلیں ہم لفظ کی بات پر چلتے ہیں بھئی آپ لوگوں کو یہ بات تو معلوم ہوگی کہ الفاظ کی دلالت کی بات سوری سب سے پہلے دلالت کی بات دلیل دلالت کی تعریف کریں دلالت کی تاریف کریں جلدی جلدی تاریف کریں دلالت کی دلالت کا ملوک بھی مانا ہوتا ہے ارشاد دیکھیں اسطلاعی مانا ہے ہاں ایک شیئے کا دوسری شیئے کے ساتھ اس طرح ہونا کہ پہلی شیئے کا علمہ ہے کہ دوسری شیئے کا بھی آجائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک شیئے ہوگی جس کو کہیں گے دال اور دوسری شیئے ہوگی جس کو کہیں گے مدلول ٹھیک ہے ایک شیئے کا دوسری شیئے کے ساتھ اس طرح تعلق ہونا کہ پہلی شیئے کا علمہ ہے تو دوسری کا بھی آجائے صحیح جیسے آنکھ کے تصور سے کیا تصور آجاتا ہے دھوان صحیح اسی طریقے سے پانی کا جب بندہ تصور کرتا ہے پھر کیا تصور آجاتا ہے تھنڈ یا آپ پانی کی جب برف کر دیں پھر وہاں پہ اتراز کر دیں گے ہے یہ تو برف کا تصور ہوگا تو تھنڈ کا تصور آجائے گا سمجھائی اسی طریقے سے جو ہے وہ جب بھی آپ کسی بھی چیز کا نام لیتے ہیں یعنی جب آپ پاکستان بولتے ہیں تو ایک مخصوص کھٹیے کا تصور آپ کے ذہن میں آجاتا ہے اسی طریقے سے کسی بھی فرد کا نام لیتے ہیں تو ایک مخصوص چیز کا تصور آجاتا ہے بات سمجھا گئی کہ نہیں آئی تو دلالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے برف کی دلالت آنکھ پر جب آپ نے برف کہا تو اس سے مراد کیا لے رہے ہو سمجھا گئی یہ ہوتا ہے کہ ایک شیئے کا دوسری شیئے کے ساتھ اس طرح تعلق ہونا کہ پہلی شیئے کا علماء ہے تو دوسری کا بھی آجائے پہلی شیئے کو دالو دوسری کو پھر دلالت کی کتنی قسمیں مندی ہیں لفظی غیر لفظی لفظی اور غیر لفظی بھائی جو ہے وہ لفظی اور غیر لفظی لفظی کا مطلب جس کے ہمیں الفاظ ہوں گے اور غیر لفظی جس میں الفاظ نہیں ہوں گے اب لفظی ہو یا غیر لفظی ہو دونوں کی کتنی قسمیں مندی ہیں وضعی طبیعی اور عقلی وضعی میں وضع ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہم وضع کا جاتل ہو وضع کسے کہتے ہیں وضع کی تاریف کریں کریں وضع کی تاریف مسئلہ اصل میں یہی ہوتا ہے تاریف ان کو پڑھا ہے وضی وضی اور وضع کا دھکل ہو وضع کا دھکل ہو بیچارے کو وضع کی تاریف نہیں بتاتے بھئے وضع کی تاریف یہ ہے کون الشیعی بیہیسو نہیں یہ ہے اختصاص الشیعی بیشیعی مطا اطلی کا او احصہ الشیعی الاول فوہیما منہو الشیعی الثانی یہ وضع کا آپ اس کو سمجھ جائیں پھر میں آپ کو ایک لفظ ایک بات اور سمجھانے والا ہوں اشربلی ثانوی کی عبارت کا ایک مسئلہ سمجھاؤں گا یہاں پہ اس کے توجہ سے دیکھنا ہوں ورنہ وہ ثانوی کی عبارت میں جو دیوبندی گل کھلاتے کبھی سمجھ نہیں آئے گا دیکھیں کیا کہا ایک شیعہ کا دوسری شیعہ کے ساتھ اس طرح خاص ہونا دونوں کے در اختصاص ہو اس طرح کہ جب اطلی کا بولی جائے اطلی کا اطلاق کرنا اطلاق کرنا بولنا سمجھ جائیں اس کو اطلاق کرنا مطلب یعنی آپ جیسے نہیں اے کے فلانسس حافظ ہیں کہے کہ آپ اس کو پکار حافظ آت یہ جو دوسری چیز ہے نا کہ آپ اس کو اس نام سے پکار رہے اس کو بولتے ہیں اطلاق اس کو کیا بولتے ہیں آپ بتائیں اللہ تبارک و تعالی نے کتے و خندیر کو پیدا کیا ہے نہیں کیا لیکن یہ کہنا یا خالق الخندیر علماء نے اس کو کفر لکھا کیونکہ اللہ نے کتے و خندیر کو پیدا تو کیا ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ کو پکارنا اس لفظ کے ساتھ اللہ کو اطلاق کرنا اس کو پکارنا اس کو بلانا یہ درست ہے تو اطلاق چیز اور ہوتی ہے اطلاق چیز دیکھو میں پورا جملہ نہیں لکھدار سمجھ جائیں کنزیر کو اللہ تعالی نے کنزیر کو پیدا کیا یہ پورا جملہ ہے اس میں حکم ہے یا نہیں تو یہ حکم ہے لیکن جب اس کو پکارا جائے یا خالق الخندیر اب یہ اطلاق بن گیا یہ کیا بن گیا بات سمجھائیں ایک ہوتا ہے حکم بہت ساری چیزوں کا حکم ثابت ہوتا ہے لیکن اس کا اطلاق منع ہو جاتا ہے سمجھا رہی ہیں تو اطلاق اور حکم کا فرق آپ کو سمجھا رہا ہے اب کیا مطلب ہوا ایک شیئے کا دوسری شیئے کے ساتھ اس طرح خاص ہونا کہ جب پہلی شیئے کو بولا جائے لفظ زید کا زید کے ساتھ اس طرح خاص ہونا کہ جب پہلی شیئے یعنی لفظ زید کو بولا جائے تو فوہیما منہو شیئ اس ثانی کہ سمجھا جائے اس سے دوسری شیئے یعنی لفظ زید کو جب بولا جائے تو سمجھی جائے گی ذات زید اس کو بولا کہ لفظ زید کا اطلاق ہوا تو ذات زید کیا ہو گئی سمجھی گئی مطلع کا لگ ہے اس بات کو سمجھیں یہاں پہ جو اطلاع کا لفظ آتا ہے اس کو آپ سمجھیں سمجھا رہی ہے اقتصاص الشہی بھی شہی ایک شہی کا دوسری شہی کے ساتھ اس طرح کارت ہونا کہ جب پہلی شہی کو بولا جائے اب ضروری تو نہیں ہے کہ وہاں پہ یعنی وضع کے اندر بولنا بھی ہو پہلی شہی کو محسوس کیا جائے ایک شہی کو دوسری شہی کے ساتھ اس طرح خاص ہونا یہاں پہ یاد اتنا یہ جو اقتصاص ہے یہ کرنے والا کوئی ہوگا صحیحے تاکہ دلالت اقلی اور طبی نکل جائے گی یہاں سے سمجھا رہی یعنی ایک شہی کا دوسری شہی کے ساتھ اس طرح خاص ہونا کہ جب پہلی شہی کو بولا جائے یا پہلی شہی کو محسوس کیا جائے جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالی ہے کہ میں نے کہا اب میں نے یوں کیا اب آپ نے میرے ہی اس اشارے کو کیا کیا یہ محسوس کیا تو اس محسوس کرنے کے بعد آپ نے کیا سمجھا کہ میں ایجاب میں جواب دے رہا ہوں میں ہاں کہہ رہا ہوں سمجھ آئی جب آپ نے مجھ سے سوال کیا کیا حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یہ جو میں نے اشارہ کیا اس کو آپ نے کیا کیا محسوس کیا اس محسوس کرنے کے بعد آپ نے ایک چیز کو سمجھا کہ میں منع کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا سمجھ آئی تو یہ کہ کبھی کیا ہوتا ہے ایک شے دوسری شے کے ساتھ یہ اشارہ ہاں کے ساتھ خاص ہے یہ اشارہ نہیں کے ساتھ خاص ہے سہیے تو پہلی شے کو محسوس کیا جائے اور دوسری شے کو سمجھا جائے سمجھ آئی یہ وضع کی تعریف ہے اب دلالت کی تعریف پڑھو اس تعریف اس تعریف میں کیا فرق ہے دلالت کی تعریف عام ہے یہاں پہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کرنے والا ہوگا یہ ڈائرے خاص نہیں ہوں گی جب تک کوئی ان کے درمیان رب کو قائم نہ کرے سمجھ آئی ہم لفظ زید کو ذات زید کے لئے وضع کرتے ہیں ہم تمام کے جتنے نام ہیں ہمارے ماباب میں کسی نہ کسی نہ لکھا ہے تو اختصاص پیدا ہوا ہے ورنہ اختصاص ہوتا کیونکہ زید آپ کے ساتھ کہا ہے تو امار کیوں خاص نہیں ہے پھر کیونکہ زید کو واضح نے میرے لئے رکھاتا امار کو میرے لئے نہیں رکھاتا انس کو میرے لئے رکھاتا غیر انس کو میرے لئے نہیں رکھاتا سمجھ آئی تو وضع کے اندر واضح ہوگا وضع کے اندر کیا ہوگا تو دلالت کی تعریف عام ہے واضح ہو یا نہ ہو اور وضع کی تعریف کے اندر اختصاص ہے کہ وہاں پہ واضح ہوگا آپ اس تعریف کو یوں بھی کر سکتے ہیں ایک شیئے کو دوسری شیئے کے ساتھ اس طرح خاص کرنا صحیحے اور وہاں پہ کیا تعریف کی ایک شیئے کا دوسری شیئے کے ساتھ اس طرح خاص ہونا صحیحے اب دونوں میں فرق سمجھ آگیا آپ کو آگیا اب آئیں جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا میں نے جو آپ کو چھوڑ کے آیا پیچھے تانوی کی عبارت پہ اشرف علی تانوی انہیں اپنی کتاب کے اندر جو متنازع عبارت ہے اس کے اندر اس نے کیا کہا کہ ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا علم غیب کا اصل بات یہ چل رہی تھی سوال یہ تھا کہ حضور علیہ السلام جو ہے آپ کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں تو بات یہی بات درست ہے کہ حضور علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے ہیں یعنی اطلاق نہیں کر سکتے اس کا حضور علیہ السلام پر کیونکہ عالم الغیب والشہادہ یہ اللہ کیلئے اس کا اطلاق ہے تو ایک ہے کہ علم غیب کا حکم کرنا کہ حضور علیہ السلام غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے یہ مسئلہ اور ہے اے کہ عالم الغیب کہکے پکارنا یا عالم الغیب یا عالم الغیبی و شادہ اس طریقے سے عالم الغیب کہکے پکارنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے غیر اللہ کو نہیں کہہ سکتے بات سمجھ آئی اے کہ غیب جاننا نہ جاننا یہ مسئلہ اور ہے اے کہ علم الغیب کا اطلاع یہ مسئلہ اب تھانمین عبارت کیا لے کیا اس سے سوال ہوا تھا کہ عالم الغیب کا اطلاع ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس نے جواب کے اندر ڈنڈی کیا ماری اس نے لکھا کہ اس ذات مقدسہ پر علم الغیب کا حکم کیا جانا اطلاع لکھا ہے علم الغیب کا حکم کیا جانا اگر بقول ہے صحیح تو دریافت طلب عمر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد کل غیب ہے یا بعض غیب ہے اگر بعض غیب مراد ہے تو اس نے حضور علیہ السلام کی کیا تخصیص ایسا تو فلاں 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 کو بھی آسا اس نے بعض کیا کی حکم کی کیا بعض کی اطلاع کی بات اب تعویل کرتے ہیں کہنا لگا کہ میں تو اطلاع کہہ رہا تھا حکم تو یہ تعویل باطل ہے یہ تعویل حکم کے کے اطلاع مراد نہیں لیا جاتا بات سمجھا ہے یہ سارے دیوبندی ڈنڈوڑا بیٹھتے ہیں کہ وہ عالم غیب کی اطلاع کی بات ہو رہی ہے وہ بھائی اس نے لکھا ہے کہ ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا حکم اور اطلاع میں فرق ہوتا ہے وہ میں پہلے آپ کو سمجھا چکا کہ خنزیر کو پیدا کرنا یہ مسئلہ اور ہے کہ یہ ثابت ہے اور ایک یہ کہنا کہ ایک خنزیر کو پیدا کرنے والے یہ مسئلہ اور ہے اطلاع کو حکم کا برد سمجھ آیا اب یہ اطلقہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا سمجھ آئی تو بارال حسام الحرمین جو ہے اس کے اوپر ہم نے کوئی زمانے پہلے جو نا وہ پوری تخاریر کی تھی کہ ان کی عبارات کو آپ اس وقت سمجھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی کچھ دنوں پیڑے کی اطلاع ہے کہ خاتون کہنے لگ گئی کہ آل آزد کو فتوہ دینے میں گلتی ہو گئی سہیے عشب علی دانوی کے بارے میں آل آزد کو فتوہ دینے میں ماذا اللہ کیا ہو گئی تو یہ ہمارے سنیوں کے اندر اب ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں تو خدا کو مانیں ان چیزوں کو پڑھیں ان چیزوں کو جانیں سہیے ہم تو بولتے رہتے ہیں بارال آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ ان عبارات کے اوپر پورا سمجھیں کہ یہ عبارات میں کہاں پسلا ہے کس عبارت میں کون سی چیز متنادے ہے سمجھ آگئی بارال یہ ایک الگ بات ہے اب وضع سمجھ آگئی تو وضع کے اندر کیا ہوتا ہے واضح ہوتا ہے اب آگئی دلالت لفظی وضی دلالت لفظی طبی دلالت لفظی اقلی اور اسی طریقے سے دلالت غیر لفظی وضی غیر لفظی طبی غیر لفظی اقلی تو اب جو الفاظ ہیں جیزے پاکستان ایک مخصوص خطے کے لیے وضع کیا گیا پاکستان کا لفظ ایک مخصوص خطے کے لیے تو یہ دلالت لفظی دلالت لفظی وضی ہے اور جو میں نے یہ اشارہ کیا یہ اشارہ ہے نہیں کے لیے تو یہ دلالت غیر لفظی وضی اسی طریقے سے ہاں کا جو اشارہ ہے یہ دلالت غیر لفظی وضی سمجھ آرہی ہے طبی کیا ہوتی ہے وہاں پہ طبیعت آ جاتی ہے جیسے کوئی بار بار آپ کے سامنے رومان لکھا لے پھر رومان لکھا لے پھر اس کا کیا مطلب ہے یہ دلالت غیر لفظی طبیعی ہے کہ اس کا بار بار یہ حرکت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی دکام لگا ہوا صحیح یا زور زور سے خانس رہا ہو یہی تو امار دے کی مثال ہے زور زور سے خانس نہیں خانس نہیں کی دلالت حالکہ دلالت غیر لفظی طبیعی کی اور لفظی طبیعی کی بہت ساری مثال ہے صحیح آپ کسی کو جو ہے وہ چوٹی بڑھے تو وہ زور سے چلائے گا یہ چلانے کی دلالت کس پڑھے تکلیف پڑھے تو یہ دلالت غیر لفظی طبیعی ہے کوئی بندہ زور زور سے رو رہا ہے تو یہ دلالت غیر لفظی طبیعی ہے کہ اس کو کوئی غم لگا ہوا ہے طبیعی رو رہا ہے یا شکل بنا کے بیٹا ہوا ہے تو یہ دلالت غیر لفظی کیا بن جائے گی طبیعی اور رو رہا ہے زور زور سے تو دلالت غیر لفظی طبیعی سمجھ آگئی کہ نہیں ہے ہی اس کے علاوہ بھی آپ مثالیں بنا لیں کوئی لفظی طبیعی اور غیر لفظی طبیعی کی بنائے نا کوئی مثالیں تو لائے ہیں بھائی آپ یہ جو سمجھو اس چیز کو یہ لباب مردانہ ہے یا رنانہ ہے مردانہ ہے نا اب کسی اس لباس کے اندر کسی کو دیکھو گے تو کیا سمجھو گے تو یہ دلالت غیر لفظی طبیعی ہے نا بھائی جیسے ہی عورت پہن کے نکلے گی کیا بولو گے یہ کیا جو ہے نا تم نے مردانہ لباس پہن لیا ہے کیوں بول رہا کیونکہ طبیعت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ مردانہ لباس پہنے یا زنانہ لباس پہنے مرض ہے تو مردانہ پہنے زن ہے تو ظنانہ پہنے سمجھ آئی یہ دلالت لفظی طبیعے لفظی طبیعی مثال ہے یہ اصل میں آپ اس کو اگر وضع میں ڈالتے تو پھر معاشرے کی وضع ہو گئے کہ معاشرے نے اس کو وضع کیا ہے پھر یہ وضع میں چلی جائے یہ مثال صحیح ہے بہرحال اگر اس کو معاشرے نے وضع کیا ہے تو یہ وضع میں چلی جائے گی اور اس کو معاشرے نے وضع نہیں کیا تو یہ جیسے جو ہے وہ حدی شریف کے اندر آتا ہے عورت جو ہے باقراہ ہے اور اس سے جب نکاح کے لئے سوال کیا جاتا ہے تو وہ تبند کیا رہے گی تو اس کی یہ خاموشی دلالت غیر لفظی تب ہی بنی کس میں نکاح کی قبولیت پر صحیح ہے اور اگر وہ سیبہ ہے تو تو اس کا کہنا ضروری ہے صحیح ہے تو اس کی دلالتیں لفظی طبی بنی وضی بھی بنے گی کیونکہ وہ قبولے کا لفظ بولے گی اور تو کچھ نہیں بولے گی بات سمجھ آرہی آپ کو کیا نہیں آرہی یہ ایک خاموشی کی دلالت جو بنے گی اس کی قبولیت پر یہ طبی بنے گی لیکن جب وہ بولے گی نا کہ میں قبول کرتی ہوں اب یہ وضی کے اندر چلی جائے کیونکہ وہ الفاظ بول رہی ہے نا سمجھ آرہی آپ کو کیا نہیں آرہی اچھا اسی طریقے سے اقلی اقلی کے اندر کیا ہوگا کہ اثر اور مؤثر کا تعلق ہوگا اثر اور یا تو اثر کی دلالت مؤثر پر ہوگی یا مؤثر کی دلالت اثر پر ہوگی دلالت اقلی کے اندر جیسے دعویں کی دلالت آنکھ پر تو دعا آنکھ کے لئے کیا ہے مؤثر یہ مؤثر ارسی کی بات ہو رہی ہے مؤثر حقیقی تو سب چیزوں میں اللہ ہے مؤثر حقیقی کی بات نہیں ہو رہی یہاں ارفن جس کو مؤثر کہا جائے بھئی دعا کیسے وہاں آنکھ لگی اس لئے دعا آیا سمجھ آئی یا علت معلول آپ کے لوگ علت کی دلالت معلول پر معلول کی دلالت علت پر سمجھ آئی یہ ہوتی ہے دلالت اقلی میں صحیح جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ دیوار کے پیچھے سے کہنے والے آنے والی لفظیں دیش کی دلالت بولنے والے پر یہ زید کی جگہ کیا لکھ رہے ہیں زید کو الٹا کر دیتے تاکہ صرف آپ کے دماغ میں دلالت وزینہ گز جائے وہاں پر اس لئے اس کو الٹا کر دیتے صحیح کہ کوئی جیسے یوں سمجھ لیں آپ کو نیچے سے کوئی آپ کا نام بگارتا ہے صحیح آپ کی بیلڈنگ ہے نیچے گراؤا ہے تو آپ کے گھر والے سب سے پہلا جملہ کیا کہیں گے دیکھو کوئی آیا ہے دیکھو کوئی آیا ہے یہ کیسے پتا چلا کوئی ہے وہاں پر کیونکہ آپ نے اثر سے موثر پتا رہا کی یہ آواز اثر تھی اور اس کا موثر کوئی جات ابھی تو آواز آئی صحیح جیسے کل ایک مثال دی تھی کہ گدا جو ہے وہ شیر کی آواز سن کے بھاگ جائے گا وہ جو کہتا ہے کہ میں جب تک دیکھوں گا نہیں مانوں گا نہیں وہ کھڑا رہے گا کیونکہ اس نے شیر کو دیکھا سمجھ آئی تو دلالت اقلی اس مانا کر کے تو گدوں کو بھی پسا ہے سمجھ آ گئی بہرحال یہ سمجھ آ گئی دلالت کی اقسام اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے دونوں ہو سکتی ہیں آنکھ موثر ہے دھواں اثر ہے الٹا بھی ہو سکتا ہے یعنی موثر سے اثر اثر سے موثر دونوں طرف دلالت ہو سکتی ہے سمجھ آ گئی یعنی آئی اس کو بولتے ہیں اللہ سے معلول پر دلالت کرنا یا معلول سے سمجھ آ گئی آنکھ میں جب آپ کہتے ہو دھوئے کی دلالت آنکھ پر تو یہ آپ معلول کی دلالت کس پر کر رہے ہو اللہ پر اور یا کیا کہتے ہو آپ جب آپ کہتے ہو آنکھ جل رہی ہو تو آپ کیا کہتے ہو لوگوں کو قریب نہیں جانا دھوئا آئے گا صحیح دھوئا چہرے پہ آئے گا چہرہ کالا ہو سکتا ہے صحیح یا آنکھ کا دوسرا عمل ہوتا ہے جھلانا دوسرا اثر اس کا کیا ہوتا ہے تو قریب نہیں جانا جل جاؤ گے آنکھ کا دوسرا اثر کیا ہوتا ہے جھلانا بات سمجھ آ رہی ہے تو اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ کو دیکھیں جو منع کر رہے ہو کیوں وہاں پہ آپ محصر سے اثر پر دلالت کر رہے ہو کہ قریب نہیں جانا جل جا ہو گئے تو یہاں پہ آپ محصر سے اثر پر دلالت کر رہے ہو تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اثر سے محصر پر دلالت ہوتی ہے کبھی محصر سے سمجھ آئی جب آپ معلول سے علق پر جاؤ جب آپ معلول سے سہیے یا علق سے کیا ہوتا ہے معلول اب یہاں پہ ایک ہوتی ہے دلیل لمی دلیل اور ایک ہوتی ہے دلیل انی دو دلیلیں بنتی ہیں یہاں پہ سمجھ آئی ایک دلیل کیا ہوتی ہے لمی ایک ہوتی ہے دلیل انی دلیل لمی میں کیا ہوتا ہے آپ معلول سے اس کی علق پوچھتے ہو معلول سے اس کی یہ کیوں ہوا یہ چیز کیوں ہوئی تو یہ دلیل لمی میں ہوتا ہے کہ آپ معلول سے اس کی علق کو معلوم کرتے ہو پھر کیا ہوتا ہے علق سے معلول کی طرف آتے ہو پھر کیا ہوتا ہے علق سے جیسے معلول سے علق پر جاتے ہو پھر علق سے دوبارہ یہ دو سواریاں کرتے ہو کہ پہلے معلول کے بارے میں علت دریافت کرتے ہو پھر علت سے دوبارہ معلول کی طرف لوڈ آتے ہو معلول سے علت معلوم کرتے ہو نا تو پھر دوبارہ بھی آتے ہو اور دلیلِ اندنی میں کیا کرتے ہو آپ علت ہوتی ہو علت سے کس کی طرف جاتے ہو اور پھر معلول سے علت کی طرف آتے ہو سمجھ آگئی معلول سے کس کی طرف آتے ہو علت کی طرف نہیں ہے جی سمجھ میں مثالیں تو دے رہا ہوں نا سبر تو کرو مثال وعالی حضرت نے ایک شیر میں لکھ دیئے پوری سمجھا رہا ہوں دلیلِ لنمی میں آپ کیا کرتے ہو معلول سے اس کی علت معلوم کرتے ہو علت جب جان لی پھر دوبارہ معلوم کی طرف آتے ہو اور دلیلِ انی میں کیا کرتے ہو علت سے اس کی اس کا معلول معلوم کرتے ہو پھر معلول سے دوبارہ علت کی طرف آتے ہو یہ دو سواریاں کرتے ہو دلیلِ لنمی میں آپ کیا کرتے ہو کہ معلول سے اس کی علت معلوم کرتے ہو اور علت سے دوبارہ معلول کی طرف لوٹتے ہو سمجھا گئی اور دلیلِ انی میں کیا کرتے ہو آپ علت سے معلول کی طرف جاتے ہو پھر معلول سے دوبارہ علت کی طرف لوٹتے ہو سمجھا گئی یہ ہوتا ہے لنمی اور انی میں آر فرماتے ہیں کیا ہے مجھے ہے تجھ سے تجھ سے خدا کا ظہور اس سے تمہارا وجود لنم ہے یہ ان وہ ہوا تم پہ کروڑوں درود اللہ تعالیٰ کی دلیلِ لنمی کوئی نہیں کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ معلول نے دلیلِ لنمی میں کیا کرتے ہو معلول کی علت معلوم کرتے ہو پھر علت سے معلول پڑاتے ہو سمجھائی اللہ تعالیٰ کی دلیلِ لنمی نے ہاں اللہ تعالیٰ کی دلیلِ انی ہے کیونکہ وہ خود یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا جاتے ہو معلول کی طرف اللہ تعالیٰ کی کائنات میں یہ جو مظاہر ہیں یہ سب کس پر دلالت کر رہے ہیں اللہ کی ذات پر اور اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تو یہ جتنے بھی مظاہر ہیں یہ کیا ہوئے معلول اور یہ معلول کس پر دلالت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر یہ معلول کس پر دلالت کر رہے ہیں تو میں نے اسی لئے کہا آپ علت سے معلول کی طرف جاتے ہو معلول سے علت پڑھاتے ہو تو آپ کیا کر رہے ہو دلالت کرتے ہو معلول سے علت کی طرف کہ آپ مظاہر کو دیکھ کے کہتے ہو کہ ان کو کچھ بھنانے والا ہے صحیح ہے معلول کو دیکھ کے آپ نے کس پر دلالت کر دی علت پر اور یہاں پہ کیا ہوگا جب علت ہے تو پھر آپ علت سے معلول کی طرف آتے ہو جیسے سورج نکلا ہوا ہے تو آپ کہو کہ دن ہے کیوں کیونکہ علت پائی جا رہی تو آپ کیوں کہ معلول ہے سمجھ آئی یہ میں نے یہ دوسرا جملہ آپ کو اس لئے لکھوا ہے اصل میں دلالت یہاں سے ہوگی کیونکہ جب آپ کے پاس اصل میں یہاں پہ کیا ہوتا ہے معلول ہوتا ہے پھر آپ اس کی علت دریافت کرتے ہو اچھا یہ اس وجہ سے جب یہ ہے تو پھر یہ ہوگا سمجھ آئی اس کی پہلے علت دریافت کرتے ہیں پھر علت کے بعد آپ کہتے ہیں اگر علت ہے تو پھر یہ معلول تو ہوگا صحیح ہے تو یہ آپ اصل میں دلالت یہاں سے شروع کرتے ہیں یہاں سے نہیں کرتے ہیں یا یہاں سے یہاں سے معلول سے علت کی طرف آتے ہیں یا علت سے معلول کی طرف جاتے ہیں ہاتھ quick انہی میں کیا ہوتا ہے کہ معلول سے استعدلال ہوتا ہے اللت پر کہ یہ معلول ہے اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے اس کو کوئی بنانے والا ہے اس کی کوئی وجہ ہے یہ استعدلال ہوتا ہے دلیل انہی میں اور دلیل انہی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اللت سے معلول کی طرف آتے ہو اس کو تل Aug آپ سمجھو کہ جب آپ نے یہ کہا کہ تجھ سے خداکار دہور اب خدا عزیز علیہ السلام معلول ہے معلول سے آپ نے دلالت کس پر گئی علت پر یہ دلیل انی بن ہے کہ آپ معلول سے کس پر آئے یہ ہے کہ تو کوئی بنانے والا ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور اس سے تمہارا وجود اس سے علت سے کس کا ثبوت ہوا معلول کا علت سے کونسی چیز صادر ہوئی معلول تو اس سے تمہارا لمح یہ اب دیکھو قریب کیا تھا دوسرا مصرہ یہ چیز قریب تھی کا لمح یہ ان وہ ہوا ان یعنی حضور علی صلی اللہ علیہ السلام کی ذات دلیل انی بنی اللہ تعالیٰ کے کہ معلول سے آپ علت پر گئے معلول سے آپ کیا کہے علت پر گئے جب آپ آنگ ہوتی ہے تو کیا کہتے ہو دھوان تو ہوگا سمجھ آئی جب آنگ ہوتی ہے تو کیا کہتے ہو دھوان تو ہوگا تو یہ کون سی دلیل ہوئی دلیل للمی کہ علت سے آپ کس کی طرف گئے معلول کی طرف اور جب آپ نے دھوان دیکھا تو آپ نے کہا لگتا ہے آنگ ہوگی وہاں یہ آپ معلول سے علت پر آئے سمجھ آئی دلیل للمی اور انی آگئی یہی دلالت اقلی کے اندر ہوتا ہے یہی یا تو وہاں دلیل للمی ہوتی ہے یا دلیل للمی ہوتی ہے بہت سمجھ آگئی یا نہیں آئی بہرحال یہ کافی وقت تو ہو چکا اب اس کے بعد جو مزید تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں کہ دلالت وزی کی اقسام ہیں اس کے بعد الفاظ کی بحث ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں اور کوشش ہوگی کہ ہم الفاظ کی اور مفہوم کی بحث کو آئندہ درس میں مکمل کریں کیونکہ اصل ہماری جو تفصیلی بحث ہے وہ قضایہ کے اندر پڑی ہے وہ تھوڑی سی لمبی بحث ہے اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے آسانی فرمائے ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے تبانک اللہم وعبی عمد کا شرد لا الہ الا انتا استغفروک واتوبو علی وسل اللہ تعالی اللہ خیرے کل کیسی نولار محمد و علیہ السلام بن رحمت کے آرمان